اسلام علیکم آدھا بار سے جیٹیئر لسنرز کہیے کیا حالے وال ہیں کیسے ہیں آپ سب دعا ہے امید ہے سب خیریت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل خیریت سے ہوں اور جناب آپ کے لئے لے کر آئیں ہوں ناول کی نیکسٹ اپیسوڈ ناول کا نام ہے گمشدہ محبت مصنفہ ہے انجو انسار قسط نمبر چھے شادی کے بعد جس طرح لڑکیاں بھاگ بھاگ کر اپنے میکے آیا کرتی ہیں راہیلہ بلکل بھی نہیں آ رہی تھی بابن کہا وہ چھوٹی آپا کی خدمت میں ہی اتنی مصروف ہو گئی ہے کہ کئی دفعہ میں نے بھی کہا تھا اس نے منع کر دیا ولیمہ گھر میں ہی ہوا تھا مگر اس میں بھی وہ بجی بجی سی تھی کیا بات ہے راہیلہ اتنی چپ چپ کیوں ہو اس نے بہن سے پوچھا تھا جب خوشیاں اتنی زیادہ مل جائیں تو ہر شخص حواظ پاکتہ سا ہو جاتا ہے کریم اسے دیکھ کر بولا تھا اگر میری بہن بہت ہوش مند ہے وہ حواظ پاکتہ ہونے والی نہیں ہے تو تمہارے سامنے ہی میں پوچھ لیتا ہوں ہاں بھئی راہیلہ تم اپنی بہن کو یہ بتاؤ کہ شادی سے پہلے خوش تھی یا بعد میں شادی کے بعد زیادہ خوش ہوں اس نے نظریں چھکا کر کہا تھا اچھا تو کیا تم اپنے میکے کو بھول گئی ہو شہلہ نے ہس کر پوچھا تھا ارے بھئی اپنے میکے کو کون بھولا کرتا ہے وہ تو راہیلہ آئے گی اور بار بار آئے گی مگر میں واقعی بھول گئی ہوں خالہ کے پاس آ کر مجھے بہت اچھا لگا ہے ہے نا خالہ برابر بیٹھی ہوئی خالہ سے اس نے چاہت بھرے لہجے میں کہا تھا اس کا ولیمہ اس کی شادی کے بارہ دن بعد ہوا تھا اور اس نے آتے ہی خالہ کا ہر کام جیسے اپنے ذمہ لے لیا تھا سچ کہہ رہی ہے راہیلہ مجھے تو ایسے ہی لگا ہے کہ میرے گھر میں کوئی بہو نہیں بلکہ بیٹی آئی ہے چھوٹی خالہ نے بھی انتہائی محبت سے کہا تھا اور بات آئی گئی ہو گئی تھی رمضان المبارک کی وجہ سے آفس کے آنے جانے کے اوقات تبدیل ہو گئے تھے مگر پھر بھی لڑکوں کو رات گئے تک رکھنا پڑ جاتا تھا ندیم خان تو سہری کے بعد ہی گھر جایا کرتے تھے رمضان میں اکثر آفس ورکرز سہری باہر ہی کر رہے تھے اور اگلے دن آفس آکر اس کی روداز سنائی جاتی اب سہری کرنے کا زیادہ مزہ ہوتل میں آتا ہے کتنی ساری چیزیں ہوتی ہیں جو بندہ کھاتا چلا جائے ساجد مزے لے لے کر بتاتا گھر میں تو ہمیشہ میرے ساتھ یہی ہوتا ہے کہ آنکھ ہی جب کھلتی ہے جب ٹائم ختم ہونے والا ہوتا ہے تو بس جلدی جلدی جو نظر آیا حلق میں ٹھوس کر پانی پی لیتا ہوں محسین بھی باہر کھانے کا شہدائی تھا تمہارے گھر والے تمہیں سہری کے وقت کیا جگاتے نہیں ہیں نائمہ کو سن کر خاصا تاجب ہو رہا تھا کہ ایسا ایک آدھ مرتبہ تو ہو سکتا ہے مگر روزانہ کیسے ہو سکتا ہے میرا اپنا گھر تو اس شہر میں ہے نہیں جن رشتہ داروں کے گھر میں پیئنگ گیسٹ کے طور پر رہتا ہوں وہ لوگ سہری میں اٹھتے ہی نہیں ہیں کیا پھر بغیر سہری کے روزے رکھنے کے عادی ہوں گے میں تو اپنے گھر میں رہتا ہوں مگر سہری پھر بھی ٹھیک سے نہیں کر پاتا سفتر نے بھی دوہائی دے ڈالی پیسے تو بڑے اکٹیو بنتے ہو سہری کے وقت کیا اٹھا نہیں چاہتا پاس صرف یہ ہے کہ میری والدہ بیمار ہے اور وہ روزے نہیں رکھ پاتی مگر میرے لئے سہری کے پراتھے رات کو ہی پکوا کے رکھ دیتی ہیں نیند میں اٹھ کر مجھ سے کوئی کام ہوتا نہیں اور تھنڈے پراتھے کھائے نہیں جاتے یوں سفتر بھی گھر میں سہری کرنے کے حق میں نہیں تھا چلو ایک سہری میری طرف سے اور وہ بھی آپ کے پسندیدہ ہوتل میں ایک دن سب کی روضات سنتے ہوئے ندیم خان نے پر محبت لہجے میں سب سے کہا کیا واقعی ہم کسی فائف سٹار ہوتل میں سہری کریں گے ساجی نے مسکر آ کر پوچھا ہاں بالکل کیا اس سہری میں لڑکیاں بھی انوائٹڈ ہیں فرزانہ نے دلی خوشی چپاتے ہوئے پوچھا ہاں ہاں آپ سب انوائٹڈ ہیں ندیم خان نے ایک اجھڑتی سی نظر اس پر ڈالتے ہوئے کہا دن لڑکوں کے ساتھ لڑکیوں نے بھی خوشی کا اظہار کیا کیا خیال ہے کمنگ ویکنٹ رکھ لیا جائے اسے خاموش دیکھ کر ندیم خان نے اسی سے پوچھ ٹالا سوری سر میں سہری کے لیے نہیں آ سکوں گی کیوں بھئی حیرت سے پوچھا گیا آپ کا پورا سٹاف آ رہا ہے تو آپ کیوں گہر حاضر رہیں گی ندیم خان کی بات بھی کسی حد تک صحیح تھی وہ دراصل سہری باہر جا کر کرنے کی اجازت مجھے گھر سے نہیں مل سکے گی تم کوئی بہانہ کر دے نہ ماروخ نے کہا میں بہانے کرنے کی عادی نہیں ہوں اس کا لہجہ فرزانہ کو خاصا برا لگا اوہ تو تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ ہم سب بہانے باز ہیں میں نے بھلا ایسا کب کہا نہیں بھائی یہ بات نہیں ہے ماروخ نے فرزانہ کو مزید کچھ کہنے سے روکا تو پھر بات کیا ہے فرزانہ کے ماتے کی شکنیں ہنوز موجود تھیں ہماری سبا کے ساتھ ایک مسئلہ ہے کہ وہ جب بھی بولتی ہیں سچ کے سوا کچھ نہیں بولتی پروڈکشن ہاؤسز میں کام کرنے کی اثرات تو آ ہی جاتے ہیں نا ماروخ نے تمسخرانہ لہجے میں کہا تو فرزانہ بھی تائیدی ہنسی ہنستی آپ سب لوگ شرکت کیجئے ایک میرے شرکت نہ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا اس نے ماروخ کی بات کو تو کتہ ہی نظر انداز کر دیا تھا کہ ہر شخص کی ہر بات کا جواب دینا بھی نہیں چاہیے جیسی تمہاری مرضی فرزانہ نے کندے اچھکاتے ہوئے کہا اگر تم آ جاتی تو اچھا لگتا کم از کم واپسی پر تم مجھے گھر تک ڈراب کر دیتی نائمہ نے مسکرا کر کہا آپ پریشان نہ ہو یہ کام محسن با خوشی کر لے گا اس کا گھر آپ کے گھر سے بہت زیادہ دور نہیں ہے مگر میرا آنا واقعی مشکل ہے نہیں بھئی ہمارے لئے سب ورکرز برابر ہیں سہری کا پروگرام کینسل اب ہم کسی دن اپنے آفس میں ایک ساتھ افتاری کریں گے اور افتاری کسی بہت اچھی جگہ سے ارینج کروالیں گے ندیم خان بولے سر پھر تو کسی کے لئے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا نائمہ نے کہا آپ لوگ مسائل کے بغیر کیسے رہ سکتی ہیں اس لئے میری رائے ہے کہ ہر لڑکی ایک ایک ڈش بنا کر لے آئے تاکہ ہمیں بھی تو پتا چلے کہ آپ لوگ کس طرح گھر میں افتار تیار کرتی ہیں سفدر نے ہس کر کہا تو ساجد کی مسکراہت گہری ہو گئی واؤ یہ ہوئی نا بات آپ سب کا کلم تو خوب چلتا ہے اب یہ پتا چلے گا کہ کفگیر کیسا چلتا ہے اور کچن سے کتنی دوستی ہے محسین نے بھی ہس کر لڑکیوں کو چھیڑا مگر یہ سب میرا پلان ہرگز نہیں ہے ندیم خان کو بھی یہ سب سن کر لطف آ رہا تھا کہ لڑکوں کی یہ بات انہیں کتری پسند نہیں آ رہی تھی سر پھر تو یہ ون ڈیش پارٹی ہو گئی آپ کے جانب سے افتاری کی دعوت تو نہیں ہوئی نا فرزانہ نے برا سمو بنایا مجھے تو کوکنگ آتی ہی نہیں محروق نے جیسے اعلان کیا اور میں کچن میں جاتی تک نہیں ہوں بیلا اور آبدہ کا بیان بھی آ گیا روزے میں تو میں کوکنگ کر ہی نہیں سکتی فرزانہ نے بھی کہہ دیا تھا شادی کے بعد ساجد کیا بغیر سہری کے روزے رکھا کرے گا موسین بڑھ بڑھایا شادی سے پہلے ہم ساجد کو کوکنگ کلاسز کروا دیں گے سفتر نے بھی لکمہ دیا سر میں بنا لاؤں گی افتاری اب میں نے سب کی باتیں سن کر دھیمے لہجے میں کہا آپ بھی رہنے دیں ہم باہر سے ارینج کرتو رہے ہیں ندیم خان نے کہا نو سر میں تو ضرور لاؤں گی افتاری میں جب تک گھر کی بنی ہوئی چند چیزیں نہ ہو تو سواد کہاں آتا ہے بعض لوگوں کو ہر چیز گھر میں بنانے کی پریشانی ہوا کرتی ہے حد تو یہ ہے کہ وہ چارٹ مسالہ تک خود بناتے ہیں ارے بھائی جس کا کام اسی کو ساجے بازار میں اب ہر چیز اور بہترین چیز مل جاتی ہے فرزانہ نے تمس خرانہ لہجے میں کہا سچ کہہ رہی ہو فرزانہ تم ہمارا گھرانہ بھی کچھ اسی قسم کا ہے ہر چیز گھر میں بنا کر اور کھا کر خوش ہوا کرتے ہیں جب باہر کے مقابلے میں شاید کم ذائقے دار ہوتی ہوں مگر گھر میں صفائی سے بنی ہوتی ہے اور ہم اسی میں خوشی محسوس کرتے ہیں اور پھر مقررہ دن میں ڈھیروں سرول سموز سے فروٹ چاٹ دہی بڑے میٹھی چٹنی اور بالائی والی خجوریں جس کی گھٹلی نکال کر اس میں بادام کھوئے میں لپیٹ رکھے تھے اور اوپر سے تھنڈی بالائی چڑھا کر انہیں تھنڈا کر دیا گیا تھا اور جیسے کھاتے ہوئے ہر ایک کو بہت مزہ آ رہا تھا اور ہر خجور میں ایک ٹوٹ پیک لگایا گیا تھا کہ اسے کھاتے ہوئے کسی کے ہاتھ بھی چکنے نہ ہو پائیں میس سبا کہ آپ نے کوکنگ کا کوئی کورس بکیرہ کر رکھا ہے جو ہر چیز اتنی امدہ بنا کر لائی ہیں کہ باہر سے آئی ہوئی کسی چیز کو کھانے کا دل نہیں چاہ رہا تھا ندیم خان نے پوچھا سر میں نے کھانا پکانا اپنی امی سے سیکھا ہے ہمارے ہاں ہمیشہ سے افطاری اور شہری کے لیے بہت احتمام ہوتا ہے اگر اس طرح کہ کبھی کوئی چیز بنا لی تو کبھی کوئی اگر بنتی سب گھر میں ہی ہیں میں سچ کہہ رہا ہوں کہ آج سے قبل اتنی اچھی اور لذیذ افطاری میں نے نہیں کی تھی سفدر کے ساتھ محسین نے بھی کہا اور پھر سب نے ہی کہا اب تو لازمی ہے کہ اخبار میں لذیذ پکوان کے پورشن کا انچارڈ سبا کو بنا دینا چاہیے کہ خامخواہ کھانا پکانے کی کتب بار بار چھاپی جاتی ہیں سبا تمام گھریلو ترقیبیں اپنے حساب سے لکھے گی تو شاید اسی وجہ سے اخبار کی سرکولیشن بہت زیادہ بڑھ جائے گی فرزانہ نے ہس کر کہا نائمہ بھی مشورے دے رہی تھی اور ماروخ بھی مگر ندیم خان کو اپنی آفا کی باتیں یاد آ رہی تھی آرے آج کل کی لڑکیوں کو صرف کھانے سے دلچسپی ہوتی ہے مگر پکانے سے نہیں تمہاری شادی کے بعد بھی امی کو باورچی کھانے کا نظام دیکھنے سے چھٹی نہیں ملنے والی کہ مجھے تو آج کل ایسی لڑکیاں نظر ہی نہیں آ رہی مگر یہ سبا تو سو فیصد ویسی ہی لڑکی تھی جیسی وہ سوچا کرتا تھا اس کی پسند کا ہر رنگ اس میں موجود تھا یہ کھجوریں بھی اپنے خود بنائی ہیں اس نے خوشدلی سے کھاتے ہوئے پوچھا تھا یہ تو امی نے بنائی ہے مگر اتنی مرتبہ میرے سامنے بنی ہے کہ اس کا بنانا کوئی مشکل ہی نہیں وہ سادی سے بولی تھی اس کی یہی صاف کوئی تو اسے پسند تھی اگر وہ جھوٹ بولنا چاہتی تو بول سکتی تھی مگر اس نے برملہ اعتراف کیا کہ یہ اس کی ماں نے بنائی ہے آج کی یہ افتاری واقعی یادگار ہو گئی اس کے لئے ندیم سر ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں آفس کے سب اراکین چلتے سمیں اس سے کہہ رہے تھے آپ میرا نہیں میس سبا کا شکریہ ادا کیجئے جتنے مزے کی اور اتنی دھیر افتاری بنا کر لائی ہیں اس نے مسکرا کر سبا کو دیکھتے ہوئے کہا یار کیا چاہتا ہے تو تب فرید نے ندیم سے رازداری سے کہا تیرے نام کے ساتھ سبا کا نام بھی آئے نہیں تو اس نے گھبرا کر فرید کو دیکھا پھر کیوں سبا کا شکریہ ادا کروا رہا ہے ٹھیک ہے وہ کھسے آ کر مسکرائے اور بلند لہجے میں بولا سب سے زیادہ شکریہ فرید صاحب کا جن کے آفس میں بیٹھ کر ہم سب نے روزہ کھولا اور فرید مسکراتا وہ اپنے کمرے میں چلا گیا ہاں سر تو میرا گھوم گیا تھا رئیسہ آنٹی میرے سامنے شاپنگ مال سے نکل رہی تھی اور میں ان کو دیکھ کر پتھر سی ہو گئی تھی اور پھر انہوں نے مجھے دیکھا اور اپنی سبا کو بیگانگی سے دیکھتی چلی گئی میرا دل چاہا تھا کہ چیخ کر انہیں پکاروں انہیں بتاؤں میں یہاں ہوں آپ کے بہت قریب آپ یقیناً اپنی سبا کو ڈھونڈ رہی ہیں دیکھئے میں آپ کے پاس ہوں آنٹی پلیز میں یہاں ہوں آپ کے پاس مگر حلق ایسا سوک گیا تھا کہ چاہتے ہوئے بھی کوئی آواز ہی نہیں نکل پا رہی تھی اور میں گنگ سی کھڑی تھی آنٹی جب آواز نکلی تو وہ لوگوں کی بھیڑ میں کھو چکی تھی اور کوئی دوسری خاتون میرا شانہ ہلا کر مجھ سے پوچھ رہی تھی تم نے مجھے پکارا تھا نہیں میں کھوے کھوے لہجے میں کہا اور سوچا جن کو میں پکارنا چاہ رہی تھی وہ تو چلی بھی گئی فرا خالہ اس دن کتابوں کی نمائش میں آپ نے کیا رئیسہ آنٹی کو واقعی دیکھا تھا گھر آ کر میں نے پہلی بات یہی کی تھی نہیں بھائی اگر وہ ہوتی تو مجھے دیکھ کر رکتی تو سہی مگر وہ تو رکی ہی نہیں انہوں نے آپ کی آواز نہیں سنی ہوگی کیا پانسگس کے فاصلے پر کھڑے ہو کر تمہیں میری آواز نہیں آئے گی اور تم میری آواز کو ویسے بھی نکارہ کہا کرتی ہو وہ یقینا کوئی اور ہوں گی فرا خالہ اپنے موقف پر قائم تھی سنو وہ رئیسہ بیگم ہی ہوں گی اور جان بجھ کر تمہیں نظر انداز کرتی ہوئی چلی گئی ہوں گی امی نے ہماری باتیں سن کر اپنی رائے دی مگر وہ ایسا کیوں کریں گی جب کوئی اپنے پرانے حساب بے باک نہ کرنا چاہے تو وہ پھر بھاگتا تو ہے نا آپ اگر وہ نہیں چاہیں گی تو ہم کوئی زبردستی تو اپنی بیٹی ان کے سر مند نہیں رہے فرا خالہ کو بھی امی کی رائے سے اقتلاف تھا ہو سکتے ہیں ان کے بیٹے کی شادی ہو چکی ہو اور اپنی بہو کے سامنے اپنے بیٹے سے متعلق کوئی بات بھی کھولنا نہ چاہ رہی ہو ایسی باتیں تو لڑکیوں کی چھپائی جاتی ہیں لڑکوں کو تو ان تمام معاملات سے کوئی فرق نہیں پڑا کرتا ہو سکتا ہے ان کے بیٹے کو فرق پڑتا ہو امی اپنی بات پر قائم تھی ہاں بالکل فرق نہیں پڑتا اور میں سامنے آ کر اپنے انداز میں بات بھی کرتی اور بے بھاو کی الگ سناتی بھی مگر میں تو اپنے آمیر کی وجہ سے مجبور ہوں نا جس کا باپ اگر زندہ ہوتا تو شاید وہ شپکلی کو اس کے سامنے کب کا حاضر کر چکا ہوتا رہیسہ بیگم اپنی چھوٹی بہن کو اپنی رودات سنا رہی تھی اتنا عرصہ گزر جانے کی بعد بھی آپ ان لوگوں سے ڈر رہی ہیں جو خود ہی کہیں کھو گئے ہیں وہ نہیں کھوئے روپوش تو میں ہوئی تھی دیور کی مقدمے بازیوں میں جب پیسہ پانی کی طرح بہ گیا تو میرا میاں نوکری کرنے لگا اور بیماری میں بغیر دواؤں کے رہا تو چل بسا بیچارا تو یہ گم بھی مجھے بے وجہ ہی لگانا مگر یہ دیکھو کہ پیسہ ختم ہونے کے باوجود پیٹے کے دماغ پر بھوت کی طرح سبا چھائی رہی چاہے داد بگ گئی میری زندگی بدل گئی مگر بیٹا نہیں بدلا جبکہ میں نے جان چھڑانے کے لیے کہہ دیا تھا کہ وہ لوگ امریکہ چلے گئے تو اسے دیکھو وہاں تک ڈھونڈنے چلا گیا اور بلاخر خوار ہو کر آیا ہے فرس کرے اگر اس لڑکی کی کہیں شادی ہو چکی ہو تو پھر کیا وہ اسے طلاق دلوائے گا مجھے نہیں معلوم کہ وہ کیا کرے گا مگر وہ پاگل ضرور ہو جائے گا تو آپ یہ سب اپنے بیٹے سے ڈر کر کر رہی ہیں ہاں ایک ہی بیٹا ہے اگر اس کو بھی اس کی آشکی کہ تو فیال بیاہ دوں گی تو بھی میرا خیال رکھنے والا تو کوئی نہیں رہے گا نا ہو سکتا ہے کہ وہ لڑکی آپ کے لیے اچھی بہو ثابت ہو جاتی جن سے نفرت ہونا وہ کبھی دل میں پسندیدگی کا درجہ حاصل نہیں کر سکتے تو اسی لئے آپ کتابوں کی نمائش میں اسے دیکھ کر حواس باگتا ہو گئی تھی ہاں اس وقت تو میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کروں تو کیا کروں اور اس کی خالہ فرہ نے مجھے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر خوب پہچان بھی لیا تھا رئیسہ آپہ حد ہو گئی بے وکوفی کی بھی آپ نمائش میں کتابوں کی علماری کے پیچھے ایک گھنٹے تک کھڑی رہی ہاں وہ دونوں بلائے وہاں سے چلی گئی جب میں وہاں سے نکلی تھی یہی تو پوچھ رہی ہوں میں آپ کو ان لڑکیوں سے ڈرنے کی ضرورت کیا تھی اس کی فرہ خالہ نے مجھے پہچان لیا تھا اگر نہ ان سے باتیں کر لیتی تو وہ دونوں گھر تک آ جاتی آپ کوئی ان کی چوری کر کے نکلی ہیں جو ان سے ڈر رہی ہیں مگر میں ان لڑکیوں کی شکل ہی نہیں دیکھنا چاہتی رئیسہ نے پانی کا چودہ گلاس جڑھاتے ہوئے کہا حالانکہ اس واقعہ کو مہینہ بھر ہو گیا تھا نہ دیکھیں وہ کوئی زبردستی تھوڑی نہ کر سکتی ہیں تمہارا کیا مطلب ہے اگر وہ کبھی دوبارہ ملی تو میں ان سے بات کر لوں بات کرنے کو میں کہاں کہہ رہی ہوں بس پہچانیے کا ہی نہیں مگر وہ تو میری آواز تک پہچان لیتی ہیں آپ بھی لہجہ بدل کر کہہ دیجئے گا کہ کون لوگ ہو بھئی میں نہیں جانتی تمہیں اور اگر انہوں نے آمیر کا پوچھ لیا تو تو کہہ دیجئے گا میرے بیٹے کی تو شادی ہو چکی ہے تم کس آمیر کو ڈھونڈ رہی ہو مگر میرے آمیر کی کہاں شادی ہوئی ہے رئیسہ کا لہجہ برنجیدہ ہو گیا تھا وہ تو اس کو ہر جگہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر پاگل ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے پھر آپ خوش ہو جائے اور اپنے بیٹے کی پسند کی لڑکی بیاح لائیں بہن نے کلس کر کہا ایسا تو میں کبھی نہیں ہونے دوں گی تو پھر پر سکون ہو جائیں نہ آپ نے کسی کو دیکھا نہ آپ کو کوئی ملا نہ آپ کی کسی سے بات چیت ہوئی اور نہ ہی آپ کبھی کتابوں کی نمائش میں گئیں بہن نے ہس کر کہا تو رئیسہ بھی مسکرانے لگیں ماتا تو فرید کا بھی ٹھٹکا تھا جب ندیم خان کو اچھا خاصا مہنگا گفٹ سبا کو دیتے دیکھا تھا اور اس پر آفیس کا لیبل ونڈ دیا گیا تھا کیا ضرورت ہے یہ سب کرنے کی جب آفیس میں ایک جیسے گفٹ کے حوالے سے بھانڈا پھوٹا تھا تو اس نے پوچھا تھا تمہارے اخبار کی وجہ سے ہی یہ سب کر رہا ہوں اسی لئے میری بیوی کا نام لگا دیا کہ وہ میرے اخبار کے ورکرز کو گفٹ بھیجیں گی فرید مسکر آیا وہ کنجوس کسی کو دھیلے کی چیز نہ دے وہ دے گی کسی کو جولری بکس تم نے بھی تو کلائنٹ کے تحائف پر بات کو اوندہ گرا دیا تھا یار کیا کرتا وہ لڑکی بھی تو وکیل بنی جرہ کیے جا رہی تھی کسی طور اسے بھی تو باور کرانا تھا کہ تمہیں کوئی دل نہیں دے بیٹھا تو تمہارے خیال میں میں اسے پسند کرنے لگا ہوں میرے خیال میں لفظ پسند پورے معاملات کا آہتہ نہیں کر پائے گا یہ تم کہہ رہے ہو جسے کسی بات کی علیو بے کا پتہ نہیں ہوتا ارے میں کیا یہ آفیس یہ کھڑکیاں یہ دروازے سب بے جان چیزیں بھی تمہیں گواہی دے سکتی ہیں کہ تمہیں سبا کیسی لگتی ہے اور سبا کو دیکھ کر تمہاری خوشی دیدنی ہوتی ہے اب ظاہر ہے اخبار کے دفاتر میں لوگ بکواستو کیا ہی کرتے ہیں اس لئے مجھے تمہاری بیکار کی باتوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے ندیم خان نے اپنے دلی جذبات ندیم خان کی غلط ثابت ہو گئی تھی وہ جس کوسے گزہ کو دیکھ رہا تھا وہ تو گھٹا ٹوپ اندھیرہ تھا اسے کہاں گلتی ہوئی اور کیسے ہوئی وہ واقعی ششتر سا تھا یہ افتاد اس پر اس وقت ٹوٹی جب وہ اپنے آفیس میں ہونے والی کانفرنس کی تصاوید اپنے گھر لے کر گیا تھا جس میں آفیس کے ہر ورکر نے اپنے وہ تمام ازائم بتائے تھے جب وہ اس اخبار کے لئے بروے کار لانا چاہتے تھے اس کانفرنس میں آفیس میں کام کرنے والے پین تک نے اپنی رائے کا اظہار کیا تھا کہ ندیم خان کا کہنا تھا کہ کسی چیز کی ترقی کے لئے ہر شخص کو اپنا حصہ خود ڈالنا ہوتا ہے چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ان تصاویر کو اپنے گھر لے جانے کا اس کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ وہ اپنی ماں اور بڑی بہن کو سبا کی تصاویر دکھا کر اس کے بارے میں بتائے کہ وہ بالکل ویسی ہی ہے جیسا کہ وہ سوچا کرتا تھا اور اسے پورا یقین بھی تھا کہ سبا کے لئے ناپسندیدگی کا کوئی ووٹ نہیں ہوگا سلمہ بیگم نے جب تصویریں دیکھی تو انہیں پہلی نظر میں ہی سبا اچھی لگی مجھے تو یہ درمیان والی لڑکی اچھی لگ رہی ہے اس نے سکاف بھی کتنے سلیکے سے پہنا ہوا ہے سلمہ بیگم نے اپنی رائے کا اظہار کیا تھا مگر امی یہ باقاعدگی سے سکاف نہیں لیتی ہے کبھی صرف بڑا دپٹہ لیتی ہے کوئی بات نہیں ہمارے گھر آئے گی تو ہمارے ماحول میں بس جائے گی آپ کو اس لڑکی میں کیا خاص بات نظر آئی دوسری لڑکیاں بھی تو اچھی ہیں پتہ نہیں اس میں کوئی مکنہ تیسیت تو ضرور ہے جو اس کی جانب دل کھینچ سا رہا ہے کہیں یہ جادو گرنی تو نہیں ہے ماں کی پسندیدگی جان کر وہ خوامخا شوخ سا ہو رہا تھا پتہ یہ اس کی سادگی کا جادو ہے جو دیکھنے والوں کا دل موہ رہا ہے ابھی آپ نے لڑکی دیکھی نہیں اس نے آپ کا دل بھی موہ لیا سبین آپا ٹھیک ہی کہتی ہیں آپ کو تو ہر لڑکی ہی اچھی لگنے لگتی ہے اور پھر آپ اسے اپنی بہو کی نظر سے دیکھنے لگتی ہیں اب ندیم اپنی ماں کو چھیڑ رہا تھا پیٹا اس سے قبل مجھے جو لڑکی پسند آئی تھی وہ بھی اس سے ملتی جلتی ہی تھی ایسا لگ رہا ہے کہ شاید اس کی کوئی بہن ہو وگر ان محترمہ کی کوئی بہن نہیں ہے ندیم نے ماں کو بتایا اور ان کی فیملی کیسی ہے ماں نے پوچھا مجھے تو لڑکی پسند آئی ہے بکیہ معلومات آپ اور آپا کر لیں ایسے لڑکی واقعی بہت اچھی ہے اس کے لہجے میں سرشاری گھلی تھی تمہیں پسند ہے میرے لئے یہی بہت ہے سلمہ بیگم بھی بیٹے کو خوش دیکھ کر بہت خوش تھی فوراں ہی بیٹی کو فون کر دیا گیا اور وہ بھی فوراں ہی آگئی ایسی بھی کیا امرجنسی آگئی جو آپ نے فوراں طلب کر لیا سبین نے پوچھا آپا میں نے ایک بڑا مسئلہ حل کر دیا ہے اس لئے آپ کو بلانا تو اشد ضروری تھا ندیم خان نے زیرے لب مسکراہت کے ساتھ کہا ارے ایک ایسا مسئلہ انہوں نے پوچھا کہ اپنی اس بھائی کو اس طرح مسکراتے ہوئے خال خال ہی دیکھا تھا مجھے ایک لڑکی تو نظر آگئی ہے کہاں ہے کدھر دیکھا کس کے توسط سے دکھائی گئی سبین نے ایک ہی سانس میں کئی سوال کر ڈالے اس کے چہرے پر خوشی سی چھا گئی تھی میرے آفس میں کام کرتی ہے وہ کیا وہ ہی روتی دھوتی پگلو سی جی ان کے اس طرح پوچھنے پر وہ بے اختیار ہنس دیا دکھانا تو اس کی تصویر ذرا میں بھی تو دیکھوں کہ آخر وہ ہے کون جس نے میرے بھائی کے خوشی اڑا دیئے انہوں نے پور مزا لہجے میں بھائی سے لاد کرتے ہوئے کہا ندیم خان نے فوراں ہی آفس کی دھیر ساری تصویریں بہشمول اس کی سالگیرہ کی تصویروں کے ان کے سامنے رکھ دیں او یہ ہیں وہ محترمہ یہ والی لڑکی تمہیں پسند آئی ہے نا انہوں نے سبا کی ہی تصویر پر ہاتھ رکھا آپ کو کیسے پتا چلا اب وہ حیرت سے بہن کو دیکھ رہا تھا کہ اس شہر میں آپ یہی لڑکی رہ گئی ہے باقی لڑکیاں کیا کہیں کوچھ کر گئی ہیں جسے ہم لوگ بار بار جا کر دیکھیں گے سبین آبا کا لہجہ تمسخرانہ تھا کیا مطلب کہ آپ کو سبا اچھی نہیں لگی اب وہ کبھی ماں کی طرف دیکھ رہا تھا تو کبھی بہن کی جانب بھئی اس کی پرانی تصویریں کیا تم بھول بیٹھے ہو سبا کی تصویریں میں نے کہاں دیکھی ہیں اب بھی وہ تمہاری دراز میں ہوں گی اگر بھول بیٹھے ہو تو پھر دیکھ لو انہوں نے یاد دلایا اسی لڑکی نے پہلے تمہارے رشتے کے لیے انکار کیا تھا سبا نے انکار کیا تھا وہ حیرت کے سمندر میں گھوتے کھا رہا تھا جی ہاں اسی سبا رحم نے صفحہ چٹ انکار کرتے ہوئے کہا تھا وہ کسی دوسرے سے منصوب ہے اس لیے وہ یہ رشتہ قبول نہیں کر سکتی اپنی ماں اور خالہ کی پسندیدگی جاننے کی باوجود یہ بیچ میں آکھ او دی تھی اب کیا تم پھر یہ چاہ رہے ہو ہم دوبارہ جا کر ان محترمہ کا انکار سن کر واپس آئیں ایسی تو کوئی توپ چیز نہیں ہے وہ سبین آپہ تحکیر بھرے لہجے میں اس میں کیڑے ڈال رہی تھی مگر اب ندیم خان کا سر واقعی گھونگ گیا تھا ندیم خان کو جھوٹ بولنے سے سخت چڑھ تھی زندگی کا کیسے ہی کٹھن مرحلہ ہو اس نے سچ کے سیوا کچھ نہیں بولا تھا اور آج ایک چھوٹی سی بات پر اس کا سر ایسا گھوما تھا کہ اس نے جھوٹ بولنے میں ہی اپنی آفیت جانی آفیت میں ہونے والے سیمینار کیوں سے تیاری کرنی تھی ورنہ وہ دیر تک اپنی آپہ کے ساتھ ضرور بیٹھتا ندیم خان اس وقت اپنے کمرے میں تھا اور اپنی ہیٹی سی محسوس کر رہا تھا اور یہی سبکیوں سے یوں تنہائی میں لے آئی تھی اگر اس کی آپا اور ماں سبا کی تصویر دیکھ کر کوئی مصبت رائے دیتی تو شاید وہ اس وقت ان کے ساتھ بیٹھ کر باتیں بنا رہا ہوتا اور آپا کی خوشگپیوں کو بڑی رغبت سے سن رہا ہوتا وہ کیوں جھوٹ بول کر اپنے کمرے میں آیا تھا یا وہ ہی جانتا تھا اس وقت اس کا دل صرف اپنے آپ سے سوال اور جواب کرنے کو چاہ رہا تھا مگر سبین آپا کی پاردار آواز اس کے کمرے تک بہ آسانی آ رہی تھی اور وہ آواز کسی ہے تھوڑے کی طرح اس کا سر پھاڑ رہی تھی وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ان کی باتیں سن رہا تھا امی مجھے تو وہ لڑکی پہلی ملاقات میں ہی پسند نہیں آئی تھی تو اب وہ کیسے اچھی ہو سکتی ہے وہ تو چلتر قسم کی لڑکی ہے جس کا شوک ہی یہ ہے کہ لڑکوں کو ریجیکٹ کر کے خوشی حاصل کرنا پہلے لڑکے فلرٹ کیا کرتے تھے اور اب ان کی جگہ لڑکیوں نے لے لی ہے اور ایسی ایسی حرکتیں کر کے خوش ہوا کرتی ہیں جن پر انہیں شرم آنی چاہیے اللہ کا شکر ہے کہ میں نے اسے پہچان لیا اور اگر تصویر دیکھے بغیر میں آپ کے ساتھ چل پڑتی تو خامخواہ مفت کی بیزتی ہاتھ آتی لڑکیوں کی کمی نہیں ہے دنیا میں ایک سے ایک موجود ہے یہ سبہ رحم کے چکر میں ندیم کیسے آ گیا مجھے حیرت کے ساتھ افسوس الگ ہو رہا ہے لڑکی تو خیر اچھی تھی مگر مو بھڑتی اور لڑکیوں کو اس حد تک نہیں چانا چاہیے سلمہ بیگم نے بیٹی کے سکیل جملوں کو ہلکہ کرنے کی کوشش کی امی آپ نے اس کے بولنے کا انداز نہیں دیکھا تھا وہ تو پیٹ بھر کے بدتمیز تھی نہ کسی بڑے کا عدب اور نہ چھوٹے کی تمیز پڑھ لکھ کر اور میڈل حاصل کر کے پٹر بولنا ہمیشہ سود مند نہیں ہوا کرتا ایسی لڑکیاں اپنی ماں کی بھلا کیا سنیں گی وہ تو شاید اپنی بھی نہیں سنتی ہوں گی مجھے تو افسوس ہو رہا ہے کہ ندیم کو آخر صبح ہی کیوں پسند آئی آخر اس کے آفسس میں اور بھی تو لڑکیاں تھی تو پھر اسے وہی کیوں اچھی لگی سلمہ بیگم کو ہنوز افسوس ہو رہا تھا امی جان آپ کے بیٹے کو وہ اس لیے پسند آئی ہوگی کہ ان محترمہ نے اپنے خوب لڑکے جھٹکے دکھائے ہوں گے نا مگر وہ تو کسی سے شادی ہی نہیں کرنا چاہتی تو خوامخہ کسی کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کیوں کرے گی سلمہ بیگم کو اپنی بیٹی کی یہ بات کسی طور سمجھ میں نہیں آ رہی تھی امی آج کل یہ فیشن چل رہا ہے جس طرح لڑکے والے اس طرح کی بکواس کیا کرتے ہیں کہ ہم نے فلان فلان لڑکی ناپسند کی اب لڑکیاں بھی اسی طرح کے بیانات دے کر خوش ہوا کرتی ہیں ہوتے ہوں گے ایسے لوگ مگر یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے اب یہی سب چل رہا ہے سبین تمسخر سے کہہ رہی تھی مجھے تو ندیم پر حیرت ہو رہی ہے اس نے پہلے اس سے پہلے کیوں نہیں پوچھا وہ تو اسے پہچانا ہی نہیں تو کیا پوچھتا اس سے پھر بھی اسے اتنا تو پوچھنا چاہیے تھا کہ وہ اس سے شادی کرے گی بھی یا نہیں ساتھ کام کرنے والے آپس میں اتنی بات تو پوچھ ہی سکتے ہیں امی اگر ہمارا بھائی اس فنکارہ کو اچھی طرح پہچان جاتا تو شاید آج یہ نوبت ہی نہ آتی اور ندیم خان اپنے کمرے میں بیٹھا سوچ رہا تھا کیا میں سبا رہیم کو نہیں پہچان پایا یا پھر وہ مجھے نہیں سمجھ سکی اور کہیں یہ سبین آپا کی بات سچی تو نہیں کہ اس نے ایسا سب کو جان بوجھ کر کیا ہو نہیں وہ ایسا نہیں کر سکتی وہ ایسا سوچ بھی نہیں سکتی وہ میری عزت کرتی ہے میرا خیال رکھتی ہے نہیں میری سبین آپا زیادہ صحیح سمجھتی ہیں انہوں نے تو اسے ایک ملاقات میں ہی جانچ لیا تھا میں اگر اس کی تصاویر پہلے دیکھ لیتا تو شاید یہ نوبت ہی نہ آتی مگر تصاویر تو میری بھی اس کے گھر گئی تھی آپا نے تو یہاں تک بتایا تھا کہ ان کی ماں نے ہمارے آنے سے قبل ہی فیس بک سے میرے بارے میں تمام معلومات حاصل کر لی تھی تو اس کا مطلب کیا ہے سبا واقعی جھوٹی ہے وہ مجھ سے شاید کھیل رہی ہے یا واقعی مجھ سے فلرٹ کر رہی ہے اب اسے سبا پر بے تہاشا غصہ آ رہا تھا ہاتھ میں پکڑا گلاس جب پوری قوت سے میز پر رکھا تو وہ چور چور ہو چکا تھا شاید اگر سبا رحیم اس کے سامنے ہوتی تو وہ اس پر بے تہاشا برس پڑتا آج رحیلہ کو اپنے ساتھ لے کر کریم اس کے گھر آیا تھا اور شہلہ نے قصدن اپنے آپ کو اپنے کمرے میں بند کر لیا تھا اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ اس کی شکل بھی دیکھے زکیہ بیگم کئی دفعہ اسے بلانے آئیں تھی مگر اس نے سردرد کا بہانہ بنا لیا تھا اور جب رحیلہ اسے بلانے چلی آئی تو وہ بولی تم کیوں چاہتی ہو کہ میں تمہارے چھچورے سے شہر کے سامنے آؤں جس کی ہر بات پر مجھے غصہ آیا کرتا ہے پلیز آپا کریم اپنی بیزتی محسوس کر رہے ہیں کہ ان کے آنے پر کسی کو کوئی خوشی نہیں ہو رہی اور جب وہ سر اور مول پیٹے اس کے سامنے آئی تو وہ کھیل سا گیا آپ کی بہن کو گرمیوں کے کپڑے دلوانے ہیں آپ سے بہتر کون ہی نے شاپنگ کروا سکتا ہے وہ مسکرا کر بولا میری تو آج طبیعت ٹھیک نہیں ہے کہیں نہیں جا سکوں گی اس نے ٹالنے کے انداز میں کہا آرے رے کیا ہوا زیادہ طبیعت خراب لگ رہی ہے تو ڈاکٹر کے پاس لے چلوں آپ کو اس کے لہجے میں جیسے پریشانی گھولی ہوئی تھی نہیں نہیں ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں دوا کھالی ہے میں نے شہلہ نے بے اعتنائی سے کہا تو پھر کس دن میں آ جاؤں رہیلہ کو لے کر وہ اسے بڑی رغبت سے دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا کریم بھائی آپ کو ساتھ آنے کی ضرورت نہیں ہے جب میری طبیعت ٹھیک ہوئی تو میں اسے خود ساتھ لیتی ہوئی مارکٹ چلی جاؤں گی مگر میں تو خود بھی رہیلہ کے ساتھ جانا چاہ رہا تھا یوں کریں آج آپ اپنی پسند کی شاپنگ رہیلہ کو کروا دیں اور جب مجھے فرصت ملے گی تو میں اسے ساتھ لے جاؤں گی اور آپ کو کب فرصت ملے گی اس کا لہجہ بتمسخرانہ سا ہو گیا تھا پتہ نہیں وہ لا تعلقی سے بولی ہو سکتا ہے فرصت تو مل جائے مگر جانے کا موڈ نہ بنے وہ پھر کل ساتھے ہوئے لہجے میں بولا ہاں ایسا بھی ہو سکتا ہے اور اس پر لوگ یہ کہتے ہیں کہ شاہلہ کو اپنی بہن سے بہت محبت ہے وہ رہیلہ کو تنک کر دیکھتے ہوئے بولا لوگوں کی باتوں کا تو آپ کو یقین ہی نہیں کرنا چاہیے وہ تو اندھی زندھی باتیں کرنے کے عادی ہوتے ہیں تو تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ تمہیں اپنی بہن سے محبت اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہ تمہاری سوتیلی بہن ہے اپنی بہن سے کتنی محبت ہے اس کے لیے نہ مجھے کسی قسمہ قسمی کی ضرورت ہے اور نہ ہی کوئی بیان دینے کی رہیلہ مجھے جانتی ہو اور میں رہیلہ کو اور مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کو بھی یہ یقین دلاؤں صاف کیوں نہیں کہہ دیتی کہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں وہ ہنسا کہا نہ میں نے مجھے لوگوں کی پرواہ ہے ہی نہیں ٹھیک ہے بھئی جیسے آپ کی مرضی چلو رہیلہ آج تو تمہاری آپا کے باس ٹائم نہیں ہے آئندہ جب بھی ان کو فرصت ملی یا ان کا دل چاہا تو وہ تمہیں گرمیوں کے سوٹ دلوا دیں گی اور اگر نہ دلوا سکے تو تم میری کسی بھی بہن کے ساتھ چلی جانا میری بہنیں اپنا ضروری کام چھوٹ کر تمہارے ساتھ جانے کو تیار ہوں گی اس لیے کہ وہ میری بہنیں ہیں جو مجھ سے بہت محبت کرتی ہیں اور میری ہر بات ان کے لیے حکم کا درجہ رکھتی ہے اور میری بہنوں اور تمہاری بہن میں بس یہی ایک فرق ہے اب نہ صرف تمسکر سے ہنس رہا تھا بلکہ ہنسی کے دوران شہلہ کے بارے میں راہیلہ سے دھیمے لہجے میں کچھ کہہ بھی رہا تھا جو قدر فاصلے پر کھڑی شہلہ کو بھی صاف سنائی دے رہا تھا مگر وہ اسے اگنور کیے کھڑی تھی اور ادھر راہیلہ کریم کا یہ انداز دیکھ کر دکھ اور غم سے پیلی پڑ رہی تھی امی جب رئیسہ آنٹی اسی شہر میں ہے تو آمیر بھی یہی ہوں گے اس کا مطلب تو یہی ہے نا ان سے بھی کبھی ٹکراؤ ہو جائے گا ایک دن میں نے کچھ سوچتے ہوئے امی سے کہا ہاں وہ اس کی بیوی اور اس کے بچے سب دکھائی دے سکتے ہیں انہوں نے تنزیہ لہجے میں کہا اچھا ہے وہ سب مجھے نظر آ جائیں تو میں آمیر سے پوچھتا سکوں گی کہ تم جھوٹے رہے یا میں جب رئیسہ تمہیں دیکھ کر بھی تمہیں نظر انداز کرتی ہوئی چلی گئی پھر بھی تم ان سب کی منتظر ہو تو کیا نہیں ہونا چاہیے میری آس تو اب اور بڑھ گئی ہے ٹھیک ہے جو دل چاہے کرو وہ تنک کر بونی تمہاری خالہ کی بھی تو شادی نہیں ہوئی اگر تمہاری بھی نہ ہوئی تو کیا ہے دونوں خالہ بھانجی ساتھ مل کر رہ لینا کیوں آپ کہیں جا رہی ہیں میں نے حیرت سے پوچھا میں ہارٹ کی مریضہ کب تک ساتھ دے سکوں گی تمہارا ایسی باتیں نہ کیا گرے امی کس کا کس کے ساتھ کتنا ہے یہ تو کسی کو بھی نہیں پتا اسی لئے تو کہہ رہی ہوں کہ جو پسند آ جائے اسی سے شادی کر لو اگر میں کسی سے شادی کرنوں اور آمیر آ جائے تو وہ تو مر جائے گا اگر آمیر اپنی بیوی کے ساتھ تمہیں نظر آ جائے تو کیا تم بھی اسی وقت پٹ سے مر جاؤ گی امی نے غصے بھرے لہجے میں پوچھا صرف دکھ ہوگا مگر مروں گی تو اپنے وقت پر ہی نہ جب موت کا بلاوہ آئے گا تو سمجھ لو کہ یہ شادی بھی قدرت کی جانب سے ہی ہوتی ہے جس سے ہونی ہوتی ہے وہ ہی آ جاتا ہے اور جس سے نہیں ہونی ہو تو وہ قریب بھی ہو تو دور چلا جاتا ہے ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ میں نے امی کی آنکھوں میں آنسو بھرے دیکھے تو ان کے ہاتھ تھام کر کہا میری باتیں تمہیں ٹھیک بھی لگتی ہے مگر کرتی تم وہی ہو جو تمہارا دل چاہتا ہے اپنی ماں کی تو بات مانتی نہیں ہو اچھا صرف چند ماہ اور انتظار کرلوں اس کے بعد جو آپ چاہیں اور جہاں بھی چاہیں میں انکار نہیں کروں گی مجھے تو سبین کا بھائی اچھا لگا تھا تصویر میں ہی کتنا بردبار سا نظر آ رہا تھا مگر مجھے تو وہ خاتون بہت نکچڑی سی لگی تھی وہ تو بہن تینا تمہارے انکار سے بدزن ہوئی تھی اور اسے تم پر ٹھیک غصہ آیا تھا مجھے تو سبین بلکل بھی بری نہیں لگی اگر ان کا بھائی بھی ایسا ہی غصے کا تیز ہوا تو میں تو ایسے شخص سے شادی تو کیا بات تک کرنا پسند نہیں کروں گی تصویر میں تو وہ بڑا تھنڈے مزاج کا نظر آ رہا تھا بات آگے بڑھتی تو ہم اس سے ملاقات بھی کر لیتے اگر تم نے تو آ کر فورا نہیں منع کر دیا تھا میں نے تصویر تو نہیں دیکھی تھی مگر صرف تصویر دیکھ کر اتنی بڑی بڑی رائے قائم نہیں کیا کرتی کہ جب تک کسی سے ملا نہ جائے اس وقت تک کوئی کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا اچھا تو دو چار ماہ کے بعد تم وہی کرو گی جو میں چاہوں گی ہاں امی بالکل وہی کروں گی اور آپ دعا کریں آمیر جلدی سے ہمیں مل جائے اور وہ بھی میرا انتظار کر رہا ہو اللہ کرے وہ ہمیں کبھی نہ ملے اور اگر ملے بھی تو اس کی شادی ہو چکی ہو اور وہ تمہیں بھول چکا ہو امی نے بے رحمی سے کہا تھا مجھے چکر سا آ گیا چھوٹی خالہ سو رہی تھی اور کریم اپنے کسی کام سے باہر نکلا ہوا تھا اور آج وہ اس کا موبائل اپنے ساتھ لے جانا بھول گیا تھا ورنہ شادی کے دوسرے ہی دن اس نے راہیلا کا موبائل اپنے پاس رکھتے ہوئے کہا تھا اب یہ میرے پاس رہا کرے گا اور اگر تمہیں کسی کو بھی فون کرنا ہو تو میرے سامنے بات کر سکتی ہو اب مجھے اپنی ماں سے بات کرنے کے لئے بھی پہلے آپ سے اجازت لینا ہوگی ہاں یہی سمجھ لو شادی کے بعد لڑکیاں اپنے میکے میں ہر خبر اسی سے تو بھیجا کرتی ہیں اور اس کے بعد اس نے کسی کو فون ہی نہیں کیا ماں کا یہ شہلہ کا فون آتا تو وہ اسے فون دے دیتا اور وہ جب تک بات کرتی وہ اس کے سر پر کھڑا رہتا اور جملے راہیلا کے حلق میں فنسنے لگتے بات کرنے کے بعد بھی اس کی بیچینی ختم نہ ہوتی آج موقع اچھا تھا پتہ نہیں کیسے وہ اس کا موبائل بھول گیا تھا جسے وہ ہر وقت اپنے ساتھ رکھتا تھا اس نے شہلہ کو فون کیا تو اس نے اٹھاتے ہی پوچھا آج اپنی بہن کی یاد کیسے آگئی شادی کے بعد تو تم نے صرف آنا ہی نہیں چھوڑا بلکہ خود سے فون کرنا بھی چھوڑ دیا ہے اتنی بھی کیا مصروفیت کہ فون بھی نہیں کرتی ہو تم آپا تم جلدی سے شادی کر لو اور بس پلیز آپا وہ بھوک لائے ہوئے لہجے میں کہہ رہی تھی بات کیا ہے آخر کہ تم اپنے سسرال میں خوش تو ہو آپ ٹھیک کہتی تھی کریم جیسا ہے ویسا نظر نہیں آتا آپا وہ تو بالکل ہی مختلف ہے اور بہت عجیب بھی کیا وہ تمہیں تنگ کر رہا ہے شہلہ نے پوچھا یہ لفظ میرے دل کی ترجمانی نہیں کر سکتا وہ روندے ہوئے لہجے میں بولی تم کہو تو میں اس کا دماغ درست کروں آ کر نہیں آپا ایسا ہرگز مت کرنا ورنہ میری جان مزید مصیبت میں آ جائے گی تو پھر میں کیا کروں کہ وہ ٹھیک ہو جائے آپ آپ جلدی سے شادی کر لو کریم ٹھیک ہو جائے گا مگر میرے شادی کرنے سے تمہارے مسائل کیسے ختم ہوں گے میرے مسائل تو آپ کی وجہ سے ہی شروع ہوتے ہیں آخر وہ کیا ہی گئی کاش آپ کی شادی میری شادی سے پہلے ہو چکی ہوتی اس کی بات پر شہلہ سرناٹے میں آ گئی کو راہیلا نے کھل کر کوئی ایسی بات نہیں کی تھی مگر اکل مند کے لئے اشارہ کافی تھا کریم کو وہ نیچ ذہنیت کا تو سمجھتی تھی مگر وہ مہا نیچ ہوگا یہ اس کو نہیں معلوم تھا ادھر راہیلا کو بھی علم تھا کہ کریم گھر آ کر کار ارجسٹر ضرور چیک کرے گا موبائل کے بارے میں اس کی معلومات صفر تھی اس لئے اسے آتا دیکھ کر اس نے اپنا موبائل نند کے چھوٹے بچے کے ہاتھ میں پکڑا دیا تھا جسے پا کر وہ دلچسپی سے کھیل رہا تھا اور جب کریم نے بچے کے ہاتھ سے اس کا موبائل لیا تو غصے سے بولا دیکھو تو اس نے ہر بٹن دبا ڈالا ہے کتنے تو نمبر ڈلیٹ ہو گئے اندھی ہو تم اتنا بھی نہیں دیکھتی ہو کہ بچے موبائل توڑ بھی سکتے ہیں مگر میں نے تو کسی کو دیکھا ہی نہیں خالہ کے پاس تھی وہ ایسی سادگی سے بولی کہ اسے یقین آ گیا کہ راہیلا کو پتہ ہی نہیں چلا تھا کہ وہ موبائل گھر میں بھول گیا تھا راہیلا کی باتیں سن کر شہلہ کا دل چاہا تھا کہ وہ چھوٹی خالہ کے گھر جا کر کریم کو بے مہار سنائے مگر ان معاملات کو کبھی اس طرح نہیں سلجائے جا سکتا اس کا اسے اندازہ تھا کیا اللہ میں ایسا کیا کروں جو میری بہن کی خان کی زندگی سے ہر کانٹا نکل جائے وہ جائے نماز پر ماتھا ٹکا ہے روتے ہوئے دعا مانگ رہی تھی میری بہن کی شادی کو ابھی دن ہی کتنے ہوئے ہیں کہ اس کی ہنسی تک روٹ گئی وہ از خود پریشان ہو رہی تھی مجھے اس شہر سے کہیں چلے جانا چاہیے نہ کریم مجھے دیکھے گا اور نہ ہی وہ راہیلہ کو پریشان کرے گا مگر کراچی سے باہر کوئی عزیز رشتہ دار تو کیا کوئی دوست تک نہیں کراچی سے باہر تو وہ نہیں جا سکتی اب وہ آئینے کے سامنے کھڑی جیسے اپنے آپ کو سمجھا رہی تھی اللہ حارس کے دل میں میری محبت ڈال دے اور وہ مجھے بیہ کر لے جائے تو پھر یک بار کی پرانی تمناوں نے پھر انگڑائی لے کر اسے گد گد آیا میرا ایسا نصیب کہاں ایک آہ اس کے لبوں سے آزاد ہو گئی نہ میری شادی کہیں ہوگی کہ حارس کے علاوہ میں کسی اور سے شادی تو کروں گی بھی نہیں ساری زندگی اسی گھر میں گزرے گی کریم یہاں آ کر میرا دل جلائے گا اور یہاں سے جا کر میری لادلی بہن کا وہ افسورتہ تھی اس رزیل شخص کے سامنے اب میں آؤں گی ہی نہیں اس نے سوچا اور جب وہ مجھے دیکھے گا ہی نہیں تو باتیں کب تک بنائے گا ہاں یہ ٹھیک ہے جب وہ آیا کرے گا تو میں اپنے کمرے سے ہی نہیں نکلوں گی اس کے دماغ نے ابھی دل کی بات کو پاس کر دیا اگلے دن شام کو وہ پائپ سے سہن دھو رہی تھی اور گنگناتے ہوئے سہن کے اطراف میں رکھے ہوئے گملوں میں بھی پانی دے رہی تھی تھوڑی دیر پہلے پڑھو اس کے بچے سے دہی منگوایا تھا دروازہ بجا تو وہ دروازے کی طرف پشت کیے بولی دروازہ کھلا ہے اندر آ جاؤ اور دہی کچھن میں رکھ دو مگر میں تو دہی لے کر نہیں آیا کریم نے شوخی سے کہا وہ بدحواس ہو کر پلٹی تو گیار ارادی طور پر پانی کا پائپ بھی کریم کی طرف ہو گیا اور وہ پانی میں نہا گیا ارے رے یہ کیا کر رہی ہو شہلہ یہ تو زیادتی ہے اس نے بدحواسی کھڑی شہلہ کے ہاتھ سے پائپ لے کر اس کی طرف کر دیا اور وہ پریشان ہو کر اندر کی طرف بھاگی اور کریم پانی سے اس کے بھیگے وجود کو دیکھ کر پھر لڑکڑاس آ گیا اور وہیں سہن میں ہی بیٹھ گیا رہیلہ کو بھی لے آتے اپنے ساتھ زکیہ بیگم اس کی آواز سن کر کمرے سے باہر آئیں تو اسے دیکھ کر بولی ٹھیک یا کل لے آوں گا آج اس کا کہیں اور جانے کا پروگرام تھا چائے بنواؤں تمہارے لیے وہ پوچھ رہی تھی نہیں خالہ اس وقت تو لسی پینے کو دل چاہ رہا ہے شیالہ ذرا لسی تو بنا کر لیا خالہ اسے آوازیں دے رہی تھی اور وہ کمرہ بند کی اپنے بستر پر پڑی تھی کیا سو گئیں انہوں نے دروازہ دھردھڑ آیا تو نہ چاہتے ہوئے بھی اسے باہر آنا پڑا اور جب وہ لسی کا گلاس اس کے سامنے پٹک کر واپس اپنے کمرے میں جا رہی تھی تو کریم اس کو دیوانوں کی طرح دیکھے جا رہا تھا گو کہ وہ نماز کا بڑا سا دپٹہ لپیٹے باہر آئی تھی مگر اس کے چہرے پر جبکے گیلے بال اس کے حسن میں مزید اضافہ کر رہے تھے اور کریم کی بے قراری اور بڑھ گئی تھی وہ لسی پینے کے بجائے اسی طرف دیکھے جا رہا تھا جہاں وہ گروب ہوئی تھی اور زکیہ بیگم کو یوں لگ رہا تھا جیسے وہ کوئی پاگل ہو کریم نے جب اپنی خالہ کو اپنی جانی مہویت سے دیکھتا پایا تو وہ فوراں کینچلی بدل کر بولا خالہ ایک بات کہوں میں آپ سے اگر آپ برا نہ مانے تو مگر مجھے لگ رہا ہے کہ آپ برا تو ضرور مانیں گی اگر برا ماننے کی ہوئی تو ضرور برا مانوں گی وہ غصے سے بولی سیرے مان لیجئے کم اگر میں سچی بات ضرور کہوں گا وہ اب ان کے مقابل آ کر بیٹھ گیا تھا ہاں بکو ان کا غصہ شاید سوا نیزے پر پہنچ گیا تھا کس طرح وہ شہلہ کو ندیدے پن سے دیکھ رہا تھا آپ کی دونوں بیٹیوں میں زمین آسمان کا فرق ہے وہ اپنی بات کہہ کر تنزیہ لہجی میں ہسا یہ فرق تمہیں پہلے نظر نہیں آیا تھا آیا تھا مگر اتنا زیادہ نہیں وہ تحقیر سے بولا تو اب میں کیا کر سکتی ہوں یہ سب تو تمہیں پہلے دیکھنا چاہیے تھا نا وہ سمجھ رہی تھی کہ اب وہ شاید راہیلہ کے دکھڑے روئے گا آپ کی راہیلہ تو ہیرہ لڑکی ہے اور شہلہ تو پتھر ہے اب وہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر محبت سے کہہ رہا تھا کہ کیا کہہ رہے ہو تم اب وہ حیرت سے کریم کو دیکھ رہی تھی اور ان کا لہجہ یک تم شیری ہو گیا تھا ہاں خالہ میری راہیلہ کا لہجہ تو شہل سے زیادہ میٹھا ہے اور یہ شہلہ تو ایسے کڑوے لہجے میں بات کرتی ہے جیسے اپنی بہنوئی کی بیزت ہی کر رہی ہو آپ کے سامنے لسی بھی ایسے دیکھ کر گئی ہے جیسے میرے موہ پر مار کر گئی ہو اب اگر وہ پاگل ہے تو میں کیا کر سکتی ہوں بیٹا وہ ہنس رہی تھی ان کا ملاء لمحے بھر میں رفو چکر ہو گیا تھا پاگل نہیں ہے وہ بڑھ بڑھایا پاگل نہیں ہے وہ بس پاگل کرنا جانتی ہے اس کا دل ایک ہی بات بڑھ بڑھا رہا تھا پتہ ہے تمہیں وہ جس لڑکے کی پیچھے پڑھی ہوئی تھی وہ جو بینک میں کام کرتا ہے ہاں ہاں وہ حارس جو بینک میں منیجر تھا کریم نے چونک کر اور قدر دکھ سے پوچھا اس کی باتوں کی وجہ سے تو وہ بھاگا تھا بلکہ ایک دن میں نے سنا کس سے سنا کیا حارس یہاں آیا تھا کریم نے گھر بڑھا کر پوچھا میں گھسنے دوں گی کسی آرے گھرے کو کیا تو پھر کس سے سنا آپ نے رہیلا سے کہہ رہی تھی بلکہ رو رو کر کہہ رہی تھی کہ اس نے اسے خوب ڈانٹ پلائی کہ تم میرے پاس کیوں آتی ہو میرے سامنے بھی مت آیا کرو جب بھی تمہیں دیکھتا ہوں میرے پاس کوئی پریشانی آ جاتی ہے ایسا کیوں کہا اس نے اب کریم حیرت سے پوچھ رہا تھا ارے منحوس بھی تو ہے یہ تمہیں پتا نہیں کیا ہاں بھلا مجھے کیا پتا ایک مرتبہ کسی شادی میں گئی تو اس کی نحوست وہاں ایسی پڑی کہ اول تو شادی کا کھانا کم پڑ گیا اور جس جس نے کھایا سب کو حیزہ ہو گیا ایک بار میں اس کو ریل میں لے کر بڑے مامو کے ہاں جا رہی تھی تو ریل پٹڑی سے اتر گئی کتنے مشکلوں سے ہم واپس گھر پہنچے تھی اس منحوس کی وجہ سے خالہ اس منحوس لڑکی کی شادی آپ کو پہلے کرنی چاہیے تھی کون کرے گا اس سے شادی آپ جس کو حکم دیتی مجال ہے کہ وہ آپ کے حکم سے سرطابی کرتا کریم نے جیسے دل کی بات کہہ دی سچی بات کہوں جس سے بھی اس کی شادی ہوئی وہ سر پکڑ کر روئے گا اس طائب کی لڑکیاں گھر کرنے والی تھوڑی ہوا کرتی ہیں کریم خالہ کو دیکھ کر اب تمسخر سے ہنس رہا تھا ٹھیک کہہ رہی ہوں میں اب ہر لڑکی کوئی میری رہیلہ جیسی تھوڑی نہ ہوتی ہے ہونی بھی نہیں چاہیے وہ پھر دل میں بڑھ بڑھ آیا اور شکر ہے کہ زکیہ اس کی دل کی بات کا اندازہ اس کی چہرے سے نہیں لگا سکی تھی کریم شادہوں فرحہ سے گھر واپس جا رہا تھا اس کی نظروں کے سامنے وہی لمحہ ٹھہر گیا تھا جب اس کے ہاتھ میں پائپ تھا اور پانی کی تیزدار اس کے چہرے اور جسم کو بھگو رہی تھی تو وہ پانی کی بندوں کو کس طرح اپنے ہاتھوں سے بچا رہی تھی دوپٹا تو پہلے ہی قریبی کرسی پر پڑا تھا اور لان کی شرٹ اور جب وہ وہاں سے بھاگی تھی تو اس نے اس کے گلابی پیروں سے اوپر بھیگے ہوئے ٹکنے تک دیکھ لئے تھے اور یہ منظر کسی صورت اس کی آنکھوں سے غائب ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا نہ وہ پاگل ہوا تھا اور نہ ہی بیمار بظاہر وہ پہلے جیسا ہی تھا پہلے ہی کی طرح آفیس آ رہا تھا پہلے ہی کی طرح اس کا کام چاری تھا گھر میں بھی اس کے رویے میں کوئی فرق نہیں آیا تھا مگر ندیم خان خود جانتا تھا کہ اب وہ پہلے جیسا نہیں رہا تھا اب ہنسنا تو دور کی بات اسے قصدن مسکرانے میں بھی عذیت سی ہو رہی تھی آفیس آنے کو اس کا ذرا بھی دل نہیں چاہ رہا تھا مگر وہ آ رہا تھا سبین آپسے اس دن کے بعد اس موضوع پر دوبارہ بات نہیں ہوئی تھی مگر وہ جب بھی آتی اسے لگتا کہ وہ وہی بات کرنے آئی ہیں وہ اسے یہی جتانے آئی ہیں کہ کیا تم ہمیں پھر سے بے عزت کروانا چاہتے ہو اسے کہاں گلتی ہوئی تھی اس کی سمجھ میں بلکل نہیں آ رہا تھا سبا رہیم کوئی مشکل لڑکی تو نہیں تھی وہ تو جیسی تھی سب کے سامنے تھی اس نے تو کبھی اس سے نہ فری ہونے کی کوشش کی تھی اور نہ ہی لگاوٹ کا اظہار کیا تھا مگر یہ جو کہا جاتا ہے کہ مرد کی محبت بھری نظر ہر لڑکی پہ جان لیتی ہے تو کیا وہ نہیں پہ جان پائی تھی فرید تو کہتا تھا کہ اس آفیس کے دروازے اور کھڑکیاں بھی اس کی چاہت بھری محبت کی گواہی دے سکتے ہیں تو وہ لوہے کی تو نہیں بنی تھی اسے اس کی محبت کا احساس تک نہیں ہوا یا پھر وہ تماشے بنانے کی عادی تھی ہاں شاید وہ عذیت پسند لڑکی ہے اس نے جیسے اپنے آپ سے کہا اسے دلی محبت کرنے کے باوجود اپنے اظہار سے قبل اس نے شاہستہ انداز میں اس کی مرضی تک پوچھی تھی سبا میری والدہ آپ کے گھر آنا چاہ رہی ہیں آپ کو اس زمن میں کوئی اعتراض ہو تو میں انہیں پہلے ہی منع کر دوں آپ کیوں منا کریں گے وہ حیران ہوئی تھی یہی کہ کسی کے گھر جا کر انہیں بور نہ کیا جائے نو سر میں بور نہیں ہوتی اور نہ ہی میں کسی کو بور ہونے دیتی ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی اجازت ہے وہ دبے دبے لہجے میں پوچھ رہا تھا آپ بھی آئیں گے ان کے ساتھ نہیں فلحال تو نہیں آسکتا کیوں نہیں آسکتے وہ معصوم بن کر پوچھ رہی تھی یا اس سے دل کی بات اگلوانا چاہ رہی تھی ان دنوں میں آفس میں مصروف ہوں میرے پاس کہاں اتنا وقت ہے کہ چھٹی کے دن بھی گھومتا پھروں اوہ تو آپ نہیں آ رہے میں نے جو اتنی اچھی کافی بنانے سیکھی ہے وہ آپ نہیں پیئیں گے پھر کبھی پی لیں گے وہ مسکرائیا تو وہ کچھ سوچ کر یا پھر شرما کر اچانکی اٹھ کر اپنے کیبن میں چلی گئی تھی اس کے یوں اٹھ جانے پر وہ خود ہی تعویلیں دے رہا تھا اور از خود خوش ہو رہا تھا اس وقت وہ آفس سے آ کر اپنی ماں کے ساتھ بیٹھا چائے پی رہا تھا بظاہر ان کی باتیں بھی سن رہا تھا مگر اس کا ذہن اسی دشمن جان کی جانب تھا آج وہ ڈارک اور لائٹ پرپل کمبینیشن سوٹ میں کتنی پیاری لگ رہی تھی پریک میں اسے نماز پڑھتے ہوئے دعا مانگتے ہوئے دیکھ کر اس کا دل کتنی بار چاہا تھا کہ اس سے کہے تم میرے سکونے دل کی دعا بھی مانگ لو مگر وہ تو اسے اگنور کر رہا تھا یا اپنے آپ سے جنگ کر رہا تھا اپنی دلی حالت سے بھی شاید وہ بے خبر تھا ارے بیٹا آپ میں کتنی بار بتاؤں کہ میں کل عدیم کے ساتھ اس کے دوست کے گھر گئی تھی سلمہ بیگم نے گمسم بیٹھے بیٹے کو تیسری مرتبہ بتایا اچھا اچھا وہ چونکرنا ہو کر بولا اس میں اتنی حیرت کی کیا بات ہے اس کے اس انداز پر انہیں تاجب سا ہوا وہ اس لیے ہوا باکہ لمحہ بھر کے لیے اس نے اپنے آپ کو سنبھالا آپ تو سبین آپا کے بغیر کہیں جاتی ہی نہیں بلکہ ان کے ساتھ جا کر زیادہ اچھا محسوس کرتی ہیں آپ عدیم کے ساتھ کیسے چلی گئی اس کی فاسٹ ٹرائیونگ کو تو آپ سخت ناپسند کرتی ہیں اس نے جسے بات بنائی ارے بھئی عدیم کی دوست کی والدہ بیمار ہے نا تو اس کے ساتھ ہی جانا تھا نا اوہ یہ بات تھی ہاں بیٹا میں تو ان کی آیادت کو گئی تھی اچھا کیا ہوا ہی آپ اب عدیم نے ٹی وی کا ریموٹ اپنے ہاتھ میں لے کر ویوجہ چینل سرچ کرتے ہوئے کہا میرا وہاں جانا اچھا ہی ہوا ان کی بیٹی بہت پیاری لگی مجھے اور میں بہانے سے اس کی تصویر بھی لے آئی ہوں امی آپ عیادت کرنے گئی تھی یا عدیم کے لیے لڑکی پسند کرنے بعض مرتبہ دو کام بھی ایک ساتھ ہو جاتے ہیں حالانکہ میں ان کے ہاں پہلی مرتبہ گئی تھی مگر وہ گھرانا مجھے بہت پسند آیا ہے چلو کوئی تو آپ کو پسند آیا وہ پھیکے سے لہجے میں بولا تمہیں بھی وہ لڑکی اچھی لگے گی میری پسند سے کیا ہوتا ہے آپ عدیم سے پوچھیں جس کوئی شادی کرنی ہے اس کی پسند کافی ہے مگر میں نے تو اسے تمہارے لیے دیکھا ہے میرے لیے آپ کسی کو نہ دیکھیں کیوں نہ دیکھوں عدیم کی شادی پہلے نہیں ہو سکتی کیا عدیم کی بھی ہو جائے گی مگر پہلے تو تمہاری ہونی چاہیے تم عدیم سے پانچ سال بڑے ہو اما اب تو لڑکیوں کی شادیاں لائن کے حساب سے نہیں ہوا کرتی آپ عدیم کی شادی کیجئے پیٹا تم تصویر تو دیکھو نا پسند آئے تو پھر کہنا وہ تو مجھے سبا سے بھی کہیں زیادہ اچھی لگی تمیز میں تحزیب میں سلمہ بیکم نے اپنا پرس ٹھٹولتے ہوئے کہا مجھے کسی کی کوئی بھی تصویر دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے وہ اپنے کمرے کی جانب جانے کے لئے اٹھ کھڑا ہوا کیوں کیا اپنے آفیس کی اس بدتمیز لڑکی کے لئے تیاغ لے لوگے نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں وہ پلٹ کر بولا اس سے عشق ہو گیا ہے نا تمہیں نہیں تو اسے اپنا لہجہ خود اجنبی سا لگا تو کیا اس کے علاوہ کسی دوسری لڑکی سے شادی کر لوگے ہاں کر لوں گا وہ پھر جھوٹ بولنے کے انداز میں بولا اور رکا نہیں اور اپنے کمرے میں جا کر ہی دم لیا اپنے بیٹ پر گر کر اسے یوں لگا کہ وہ کتنا کمزور شخص ہے ایک لڑکی کے انکار پر ٹوٹ رہا ہے چھوٹی خالہ کی ٹانگ کا پلاسٹر اتر گیا تھا اور وہ آہستہ آہستہ گھر میں چل رہی تھی راہیلا نے پہلے ہی کی طرح سارا کام سنبھالا ہوا تھا اور وہ ابھی تک خالہ کے چھوٹے سے چھوٹے کام بھی خود کر رہی تھی خالہ نے ایک دن اس کے ہاتھ سے کنگھا لے کر کہا میری تو ٹانگ ٹوٹی تھی ہاتھ تو میرے ٹھیک ہیں اور اب ٹانگ بھی ٹھیک ہو چکی ہے اپنے بال میں خود بھی بنا سکتی ہوں خالہ آپ کا مزور ہو گئی ہے میں آپ کے سر میں تیل لگاؤں گی تو آپ کو سکون بھی ملے گا کہا نہ میں نے اب میں بلکل ٹھیک ہوں مگر تم مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی ہو وہ اس کی شکل بگوڑ دیکھتے ہوئے بولنے جو اتری ہوئی سی تھی خالہ نے بیٹھ کر اس کا چہرہ اپنی انگلیوں سے اٹھاتے ہوئے بولی خالہ آپ کیا جانتی ہیں آسوس کے رکھساروں پر پھیل گئے یہی کہ تم خوش نہیں ہو ان کا لہجہ وسوق بھرا تھا نہیں تو ایسی تو کوئی بات نہیں اس نے نظریں جھکائے جھکائے کہا میری طرف دیکھو جی خالہ نظریں ملا کر آنکھیں پھر جھک گئیں تم کریم کے ساتھ خوش نہیں ہو نا ان کے لہجے میں دکھ گلا ہوا تھا خالہ میں تو ان کے ساتھ خوش ہوں مگر وہ میرے ساتھ خوش نہیں ہے کیوں خوش نہیں ہے وہ اب حیران ہونے کی باری چھوٹی خالہ کی تھی میں خوبصورت جو نہیں ہوں مگر تو تو اتنی اچھی ہے اپنی نندوں کے ساتھ بہنوں سے بڑھ کر ساس کے ساتھ بیٹی سے بڑھ کر راہیلا تجھ سے بڑھ کر تو کوئی خوبصورت ہو ہی نہیں سکتا کریم کو ایسی خوبصورتی نہیں چاہیے وہ اپنی آہیں اپنے گلے میں گھونٹ کر بولی پھر کیسی خوبصورتی چاہیے اسے جیسی شہلہ آپا ہیں انہیں ویسی ہی حسین لڑکی چاہیے اوہ تو یہ بات ہے چھوٹی خالہ نے اپنا مادہ پیٹ لیا میں تو سمجھتی تھی کہ کریم بڑا سمجھدار ہے مگر یہ تو باولہ ہی نکلا مگر تم نے یہ سب جان کر اپنا بالکل ہی خیال رکھنا چھوڑ دیا اب چھوٹی خالہ اس کا بگوڑ جائزہ لے رہی تھی تین دن سے تو تم نے اپنا لباس تبدیل نہیں کیا نہیں نہیں دلہن ہو نہ میک اپ نہ زیور نہ ہی کوئی اور شوک کس کے لیے یہ سب کروں جو نظر اٹھا کر مجھے دیکھتا تک نہیں ہاں اسی کے لیے کرو وہ دیکھے گا اور ضرور دیکھے گا کوئی اندہ تھوڑی ہے ہاں بس تھوڑا سا پاگل ضرور ہے اب خالہ اسے اپنی دانیستہ میں پاس پٹھا کر بڑے دولار سے مشورے دے رہی تھی جنہیں سن کر وہ اپنا سر اس بات میں ہلائے جا رہی تھی شہلہ نے جب سے اپنے سکول کی جاب چھوڑی تھی وہ سارا وقت گھر میں ہی رہتی تھی زکیہ بیگم کا خیال تھا کہ وہ جلد کوئی دوسری جاب ضرور ڈھونڈ لے گی کہ اس کی جاب کے بغیر ان کا گزارہ واقعی مشکل تھا مگر جس طرح بے دلی سے وہ گھر میں اپنا وقت گزار رہی تھی انہیں لگ رہا تھا کہ وہ واقعی کہیں بیمار ہی نہ ہو جائے اس لئے ان دنوں وہ اس کا زیادہ خیال رکھ رہی تھی شہلہ بیٹا تم رہیلہ کے پاس چلی جاؤ اگر وہ کم کم آ رہی ہے تو تمہیں اس کے پاس جانا چاہیے آپ ہر دوسرے روز اس کے پاس چلی تو جاتی ہیں اس نے خاصی بے اتنائی سے کہا مگر وہ تمہیں دیکھ کر زیادہ خوش ہوتی ہے کیا میں جانتی نہیں ہوں اور اپنے دل کی بات بھی وہ تمہیں سے کرنے کی عادی ہے چلی جاؤں گی کسی دن کریم بھی کئی بار رہیلہ کو باتیں سنا چکا ہے کہ تمہاری بہن کو تمہاری اتنی بھی پرواہ نہیں ہے کہ تمہیں شاپنگ ہی کروا دے امی یا باپ کریم کی باتیں میرے سامنے نہ کیا کریں اگر وہ اچھا ہونا تو خود ہی رہیلہ کا خیال رکھتا الٹی سیدھی باتیں نہ بنایا کرتا اس کے ذکر پر وہ برا سا مو بنا کر بولی بیٹا اب وہ تمہارا بہنوئی ہے اب تو اس کی عزت کر لیا کرو مگر تمہارا تو وہی عالم ہے کہ اس کا نام سن کر ہی اجھل کر آتی ہو جیسے وہ کوئی گیا گزرا ہو ایسی بات نہیں ہے اس کی بہت عزت ہے ہاں معلوم ہے مجھے کیسا ہے وہ اور کتنی اس کی عزت ہے اس نے بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا اور اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گئی اس وقت وہ کریم کے موضوع پر کسی سے بھی کوئی ٹاکرا کرنے کے لیے تیار نہیں تھی انسان کی زندگی میں دو گام ضرور آتے ہیں کسی کے دل میں اتر جانا یا دل سے اتر جانا وہ سوچ رہا تھا عام طور پر رات بارہ بچے تک وہ لازمی سو جایا کرتا مگر اس وقت تین بچ رہے تھے اور نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی میں تمہارے دل میں داخل ہونے سے پہلے ہی اتار دیا گیا بلکہ جتلا دیا گیا خبردار اس جانب دیکھنا بھی نہیں وہ تمہارے لیے ممنوع چیزوں میں سے ایک ہے ایسا کون سا وہ شہزادہ ہے جسے منگنی کے بعد بلکہ جس کے فرار ہو جانے کے بعد بھی وہ اسی کے نام کی مالا جب رہی ہے ہوگا کوئی مجھے کیا جس رہ جانا نہیں اس طرف تو دیکھنا بھی نہیں چاہیے اس نے ایک بار پھر اپنے آپ کو سمجھایا مگر دلے نادہ سمجھنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا اسے یاد آ رہا تھا ٹیبل کی دراز میں گیار ارادی طور پر اس کی زخمی انگلی دیکھ کر اس کا پریشان ہو جانا کیسے آگے بڑھ کر اس نے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا اور انگلی کو اپنے ہاتھ سے دباتے ہوئے کس معصومیت بھرے لہجے میں کہا تھا ابھی خون بند ہو جائے گا میری امی اسی طرح کرتی ہیں فرید بھی مسکرائے بغیر نہیں رہا تھا اور اس کے کمرے سے باہر جانے کی بات بولا کل میں بھی اپنا ہاتھ دراز میں دوں گا تو دیکھنا اس سمیت پورا سٹاف شور مچاتا ہوا آفیس سے باہر نکل جائے گا مگر میرا ہاتھ کوئی نہیں تھامے گا ہاں پاگلوں کی حرکتیں دیکھ کر لوگ اسی طرح کیا کرتے ہیں ندیم خان بے اختیار ہنس دیا تھا اور تم جو اس کے لئے بیکل دکھائی دے رہے ہو اور اس سے بظاہر اخباری گفتگو کرتے ہوئے اپنا ہاتھ اپنی دراز میں دبا کر کیا اپنے اکل مند ہونے کا ثبوت دے رہے تھے یار ایسا بے خیالی میں ہو گیا وہ واقعی کیسے آ گیا تھا ہم نے تو کبھی بے خیالی میں چھوڑی سے سیب کے بجائے اپنا ہاتھ نہیں کاتا اور نہ ہی دراز میں کاغذات رکھتے ہوئے اپنی انگلیاں فگار کی تو تیرا یہ خیال ہے کہ میں نے یہ سب اس کی توجہ حاصل کرنے کے لئے کیا تھا نہیں تم یہ چاہتے تھے کہ یہ دیکھو کہ وہ تمہیں کتنی اہمیت دیتی ہے مگر وہ اپنے سوا کسی کو کوئی اہمیت نہیں دیا کرتی اس نے فرید سے کہا تو وہ ہنس دیا اور ایسی لڑکیاں شادیاں کیا ہی نہیں کرتی فرید کا لہجہ وسوق بھرا تھا ایسا کیوں کہہ رہے ہو تم یا لڑکیوں کی قسم ایک ایسی بھی دریافت ہوئے جو اپنے خیالی محبوب سے محبت کرتی ہیں اور تب انہیں زمین پر رہنے والا کوئی بھاتا ہی نہیں ایسا تم کس وجہ سے کہہ رہے ہو تمہاری تو شادی ہوئے بھی پانچ سال کا عرصہ گزر گیا یا کہانیاں تو ساتھ ساتھ چلا کرتی ہیں جب یہ یونیورسٹی میں پڑھتی تھی تو میرا کزن اس کے ساتھ تھا یہ سبا صحبہ کیسے لڑکوں سے دور بھاگتی تھی اور پھر جہاں یہ پروڈکچن ہاؤس میں کام کرتی تھی تو وہاں آدھا کاروں میں سے کئی ہیروز بھی اس کی جانب لپکے تو یہ ان سے بھی دور بھاگی اور اب یہ ہمارے اخبار میں ہے اور مجھے تمہاری آنکھوں میں اس کے لئے محبت کی لہریں ٹھاٹھے مارتی نظر آ رہی ہیں تو میں تم کو پہلے سے وارن کر رہا ہوں کہ یہ تم کو گھاس بھی نہیں ڈالے گی فرید صاحب گھاس کھاتے ہوں کہ آپ سمجھے الحمدللہ میں مزے دار کھانے کھایا کرتا ہوں اس لئے میرے لئے فکر مند مت ہو کیا میں تو تمہیں سمجھا رہا تھا اور تم خامخہ تب گئے فرید نے اس کا موٹ بحال کرنے کی کوشش کی میں لڑکیوں کے پیچھے لپکنے والا کوئی فلمی جھوکرا نہیں ہوں جسے ہیروین کی چاہت حاصل کرنے کے لئے اپنی عزت نفس بھی چاہے دعو پر لگانی پڑ جائے تو وہ اس کی فکر نہیں کیا کرتا اور اب اسے اپنی ہی کہی ہوئی باتیں غلط لگ رہی تھی محبت کرنے والا ہر لڑکا شاید از خود ہی اپنے آپ کو ہیرو ہی سمجھنے لگتا ہے جیسا فلموں کا ہیرو بے مثالی ہوا کرتا ہے بلکل ویسا ہی مگر جب کوئی زیروہ مکمل نہیں ہے تو میں کیسے مثالی صفات کا حامل ہو سکتا ہوں اور اسی طرح وہ بھی شاید فرید اس کے بارے میں بلکل ٹھیک کہتا تھا وہ اپنے خیال محبوب کی دیوانی ہے اور اس کے لئے ہی اپنی زندگی بتا دے گی پاگل کہیں کی دلے نادا پھر بھی کچھ کہنے سے باز نہیں آیا اور وہ از خود خفت زتا سا ہو گیا جون کی گرمی اور پھر آج اس کا روزہ بھی بغیر شہری کا تھا شہلہ کا خیال تھا کہ جب امی شہری کرنے کے لئے اٹھیں گی تو وہ اسے اٹھا دیں گی مگر وہ اور ابو تو طبیت خرابی کے باعث روزہ ہی نہیں رکھ رہے تھے اور جب امی کی آنکھ کھلی تو فجر کی ازانے ہو رہی تھی اور آج اسے راہیلہ کو نہ صرف لان کے سوٹ دلوانے تھے بلکہ اسے اپنی طرف سے اس کے لئے عید کا سوٹ بھی خریدنا تھا یہ راہیلہ کی پہلی عید تھی اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ کہیں کوئی کمی رہ جائے سو وہ اسے میچنگ کی ہر چیز دلوائے چلی جا رہی تھی آپا اب بس بھی کریں گھر چلتے ہیں راہیلہ نے اسے کوئی دیسری بار کہا نہیں ابھی تمہاری چوڑیوں اور پازیب رہ گئی ہیں بعد میں لے لیں گے مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ بھی بہت تھک گئی ہیں نہیں میں نہیں تھکتی چلو اب سامنے والی مارکٹ میں چوڑیوں کی دکان پر رش دیکھیں تو کس قدر بڑھ گیا ہے راہیلہ نے سیڑھیوں کی طرف لوگوں کی بھیڑ دے کر اسے روکنا چاہا ارے بھئی چلو ناشیالہ نے اس کا ہاتھ تھاما اور تیزی سے آگے بڑھی اب وہ راہیلہ کا ہاتھ پکڑے تیزی سے بڑھتی چلی جا رہی تھی اور پھر کوئی تیزی سے سیڑھیوں اترتے ہوئے اس سے ٹکر آیا دوسرے ہاتھ میں پکڑے شاپنگ بیکز اس کے ہاتھ سے گر پڑے سوری مس ٹکرانے والے نے بیکز سمیٹ کر اس کی جانب دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا یہ حارش تھا جو ابھی اپنے دوست ریحان سے میٹنگ کر کے اس مال میں آیا تھا کہ اپنی ماں کے لئے کچھ لے لے مگر یہاں تو شہلہ نظر آ گئی تھی اور اس کے کان میں ریحان کی باتیں گونج رہی تھی ساجد کے بارے میں جو بات مجھے معلوم ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اپنی تمام در خوبیوں کے باوجود اسے خوبصورت لڑکیوں کی سنگت میں رہنا بہت پسند ہے براؤن آنکھیں اور شہد جیسے براؤن بالوں سے بہت پسند ہیں اور کتنی عجیب بات ہے کہ اس کے ہاں جاب کرنے والی تمام لڑکیاں براؤن آنکھوں اور براؤن بالوں والی ہیں تو پھر میں کیا کروں وہ علج کر بولا تھا کوئی براؤن آنکھوں والی لڑکی ڈھونڈو تاکہ اسے ہم وہاں جاب دلوا سکے تو سمجھ لو جو کام ہم نہیں کر سکے وہ لڑکی سب حاصل کر کے آ جائے گی بیہان یار ہم کوئی فلم نہیں بنا رہے کہ کوئی ہیروین حائر کر کے اس خبیص شخص کے پاس بھیجیں اگر تم شرافت سے کچھ حاصل نہیں کر سکتے تو میں غیر اخلاقی حد کرنے سے تو کام نہیں کروں گا میرے بھائی گھی بعض مرتبہ ٹیڑی انگلیوں سے بھی نکالنا پڑتا ہے بیہان نے اسے سمجھایا تو پھر تو ہمیں کسی کارل گرڈ سے رابطہ کرنا چاہیے وہ زیادہ بہتر یہ کام کر سکے گی حارس کا غصہ بڑھتا ہی جا رہا تھا ایک بدماز شخص جو خوبصورت لڑکیوں کے ٹولے میں رہنا پسند کرتا ہو وہ سب کو بہت موجز اور نیک نظر آ رہا ہے تو اس سے اس کے دل کی بات غیر اخلاقی انداز سے ہی حاصل ہو سکتی ہے اس کے علاوہ کوئی شفاف طریقہ ہے ہی نہیں سوری یار تم چھوڑ دو اب یہ سب کیا ہے حارس تم میری بات بلکل غلط سمجھ رہے ہو میں ہر وہ طریقہ جائز انداز میں ہی اپناوں گا جس سے مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ اسے یہ سب کرنے کی کیا ضرورت تھی اور اس کے پیچھے یقیناً کوئی ایسی بات ضرور ہوگی جس کی وجہ سے اس نے صرف تم کو ہی نقصان پہنچایا تو کیا تم سمجھتے ہو کہ میں ایسی کوئی لڑکی ڈھونڈ سکتا ہوں حارس کا لہجہ تمسکرانا سا تھا کیا تم مجھے جانتے نہیں ہو کیوں نہیں ڈھونڈ سکتے آخر اتنے عرصے بینک مینیجر رہے ہو کیا وہاں کوئی بھی بھوری آنکھوں اور بھورے والوں والی لڑکی نظر نہیں آئی اب ریحان ہس بھی رہا تھا آئی ہوں گی مگر میں نے کبھی کسی کو اتنے گوھر سے نہیں دیکھا کسی کو بھی نہیں دیکھا ریحان کا لہجہ اب شرارتی تھا نہیں حارس کا لہجہ ویسا ہی سنجیدہ تھا اور وہ اس کی شرارت کو بھی نہیں سمجھ رہا تھا مجھے معلوم ہے تم کچھ نہیں کر سکو گے میں اپنی سیکریٹری سے کہتا ہوں کہ کوئی ایکٹیو سی لڑکی اپنی نظر میں رکھے جو انہی صفات کی حامل ہو تمہارا کیا خیال ہے پتہ چل سکے گا کچھ حارس اسے اٹک اٹک کر پوچھ رہا تھا انشاءاللہ ضرور تم بے فکر رہو میں تمہارا دوست ہوں تمہاری پریشانی جب تک رفع ہوگی نہیں میں ابھی چین سے نہیں بیٹھوں گا اور نہ ہی ابھی اس مسئلے کو حل کیے بغیر رہ پاؤں گا اس کا مطلب ہے اب میں ریلیکس ہو جاؤں حارس دھیمے لہجے میں بولا ہاں یار عید قریب ہے تم اس کی تیاری شیاری کرو ورنہ آنٹی تمہارا ہما وقت مو لٹکا دیکھیں گی تو وہ بھی رنجیدہ ہوں گی اوہ میں نے تو ابھی تک امی کے لئے عید کی کوئی شاپنگ نہیں کی اور وہ کبھی خود سے اپنے لئے کوئی احتمام نہیں کیا کرتی ہیں حارس نے چوکتے ہوئے بتایا اور اس وقت وہ اپنی والدہ کے لئے سوٹ لے کر نکلا تھا کہ شہلہ سے ٹکرا آ گیا اس کو اس کے شاپرز دیتے ہوئے وہ اس کی براؤن آنکھوں اور براؤن بالوں کو اس طرح دیکھ رہا تھا جیسے پہلی مرتبہ دیکھ رہا ہو سوری مس کا جملہ ادا کرنے کے بعد اسے پتا چلا تھا کہ شہلہ اس سے آج پھر ٹکرا آ گئی تھی سنیے آج میں آپ سے نہیں ٹکرائی ہوں آپ مجھ سے ٹکرائے ہیں میں نے آپ کا راستہ نہیں روکا بلکہ آپ نے روکا ہے شہلہ کا لہجہ ناراض کیلئے ہوئے تھا ہاں آج واقعی میں آپ سے ٹکرایا ہوں وہ مسکرائیا مگر اس کے لئے بھی میں آپ سے سوری کرتی ہوں کہ آج بھی آپ کی راہ میں نے کھوٹی کی شہلہ اس کے ہی جملے اسے لوٹا رہی تھی سوری شہلہ آپ کو میری باتوں سے دکھ پہنچا اس نے انتہائی شائستہ لہجے میں کہا کوئی ایسا ویسا دکھ آپ نے تو میری مٹی پلید کر کے رکھتی تھی حارس کو اس کا مقالمہ سن کر دل میں ہسی بھی آئے اور دل چاہا کہ قرارہ سے جواب دے کر اس کی طبیعت بھی صاف کر دے اے پاگل لڑکی میرا تم سے ایسا کون سا ناتا تھا جو تم مجھ سے اتنی امیدیں وابستہ کر بیٹھی تھی مگر وہ صرف مسکرا کر خاموش ہو گیا تھا مجھے لگتا ہے اللہ نے میری ساری دعائیں سننی ہیں جب بھی تو آپ سے ملاقات ہو گئی راہیلہ جو ان دونوں کے قریب اجنبی بنی کھڑی تھی حارس کو اتنے اچھے موڈ میں دیکھ کر بولی آپ کی تعریف حارس نے پلٹ کر اسے حیرت سے دیکھا اور قدرے اکھر لہجے میں پوچھا یک نہ شد دو شد میں شہلہ آپا کی چھوٹی بہن راہیلہ ہوں اس نے جیسے فخر سے بتایا السلام علیکم دراصل میں نے آپ کو دیکھا ہی نہیں ہاں آپ آپا کو دیکھ کر ہی سب کچھ بھول گئے تو آپ کو کوئی دوسرا کیسے نظر آ سکتا تھا راہیلہ اپنے حساب سے اسے مزاق کر رہی تھی اور وہ کلس کا رہ گیا تھا شہلہ اسے تکے چلے جا رہی تھی اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اسے اپنی آنکھوں میں بھر لے موہ پر آئی بالوں کی لٹوں کو اس نے پیچھے کیا تو ہارس نے اسے بھگور دیکھا تو احساس ہوا کہ وہ صرف خوبصورت ہی نہیں بلکہ خوبصورت ترین لڑکی ہے مگر لڑکیوں کو تو باوقار بھی ہونا چاہیے ویری گوڈ وہ جیسے اپنے آپ سے بولا آپ تو آپ بینک سے چلے گئے کتنے دنوں بعد بات ہوئی ہے آپ میرا یہ کارڈ اکھلینز پر میرا موبائل نمبر بھی موجود ہے اس نے اپنی جیب کو ٹٹولا تو ضرور مگر کارڈ نہیں نکالا تھا تو کیا میں آپ کو فون کر سکتی ہوں شہلہ کا دل خوشی سے پاگل ہونے لگا کیوں کریں آپ مجھے اپنا نمبر دے دیں میں فارغ ہوں گا تو خود آپ کو کال کر لوں گا اس نے جیب سے خالی ہاتھ نکال کر اس سے کہا وہ تو آپ کبھی نہیں کریں گے ہستا ہوا چہرہ اداس ہو گیا کیوں نہیں کروں گا مگر دل میں وہ ہس رہا تھا وہ اس لئے کہ آپ کے پاس فرصت ہوتی ہی نہیں ہے بینک میں تو آپ ہما وقت مصروف رہتے ہی ہیں گھر چاہتے ہوں گے تو مجھے معلوم نہیں وقت ملتا ہے کہ نہیں میں گھر جا کر آپ سے ضرور رابطے میں رہوں گا اس نے دل پر جبر کر کے کہا آپا آپ تو کہتی تھی حارس صاحب بہت سخت مزاج ہے مگر مجھے تو ایسا کچھ نہیں لگ رہا اب اگر آپ کی آپا میری برائیاں کرتی نہیں ہیں تو اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں نا وہ تلخی سے بولا تھوڑی دیر بات کر کے حارس کو ایسا لگا جیسے وہ خامقہ میں بیکار کی باتیں کیے جا رہا ہے تو وہ خود ہی چونکا اور پھر سنجیتہ لہجے میں بولا میں نے بلا وجہ آپ لوگوں کا ٹائمز آیا کہ اس لئے اجازت دیجئے اب میں چلتا ہوں یہ کہہ کر اس نے جانے کے لئے قدم بھی بڑھا دیئے حارس آپ صرف میری ایک بات کا جواب دے دیں شیالہ نے ملتجی لہجے میں کہا کس بات کا اس نے حیرت سے دیکھا آپ مجھے فون کریں گے نا اور اگر نہ کروں تو اب اس نے اسے سپار سے انداز میں دیکھا تو پھر میں مر جاؤں گی وہ سوک بھرے لہجے میں کہا گیا آپ کے لئے زندگی اتنی عرضہ ہے کیا اسے اس کی اس انداز پر گصہ سا آ گیا اچھی لڑکیاں اس طرح کی باتیں نہیں کیا کرتی آپ مجھے فون کریں گے نا شیالہ کو جیسے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا کوشش کروں گا اب وہ اس پر ایک کچھ اٹھی سی نظر ڈال کر ہاتھ ہلاتا ہوا چلا گیا آپا آج تو میں بہت خوش ہوں میری نا امیدی تو امید میں بدل گئی ہے خوش تو میں بھی بہت ہوں مگر مجھے اندازہ ہے کہ وہ مجھے خود سے کبھی فون نہیں کریں گے تم نے دیکھا نہیں پہلے وہ مجھے اپنا کارڈ دے رہے تھے اور پھر خود ہی ارادہ بدل دیا اگر آپ کے پاس تو ان کے موبائل کا نمبر موجود ہے نا آپ انہیں خود فون کر لیجئے گا اور مجھے پورا یقین ہے وہ آپ سے ضرور بات کریں گے واقعی ان کو دیکھ کر اور ان سے مل کر تمہارے دل بھی یہی کہہ رہا ہے شہلہ نے وہیں کھڑے کھڑے اس سے پوچھا سچی آبا ہارس بہت ہی ڈیسنٹ قسم کے لگے اور ایسے لوگ کبھی جھوٹ نہیں بولا کرتے ہاں یہ تو ہے شہلہ بھی مسکرانے لگی شاید تمہاری دماغ کی کوئی کل ٹیڑی ہے سر پھیرے تو تم تھے ہی مگر تم تو واقعی پاگل بھی ہو ایک ایسی لڑکی جو تمہاری چاہت میں مری جا رہی ہے تم نے اسے فون تک نہیں کیا ریحان نے اس کی سارے رودات سن کر اسے بری طرح لتار دیا کیا اور آج کل کی لڑکیاں اسی ٹائپ کی ہیں بینکوں میں آنے والیاں سب نہیں مگر کافی اسی طرح کی تھی اور ان بے وکوف لڑکیوں کی باتیں سن کر کیا میں ہر ایک سے یہی کہوں کہ بجا فرمایا میں بھی آپ کے اس جذبے کی قدر کرتا ہوں ہارس نے غصے سے کہا مگر تم یہ بھی تو سوچو کہ وہ براؤن آنکھوں اور براؤن بالوں والی خوبصورت لڑکی ہے تو کیا میں اسے جھوٹ بولوں ہارس کا غصہ بڑھ رہا تھا مسئیبت کے وقت تو گدھے کو بھی باپ بنا لیتے ہیں اس میں کوئی مزائقہ نہیں ریحان نے کچھ سوچ کر کہا مگر میں کسی کو دھوکہ دینے کے حق میں نہیں ہوں یار بعد میں معذرت کر لینا اور اسے سچی سچی بات بھی بتا دینا تو کیا وہ میری بات سن کر مجھے معاف کر دے گی تم نے ہی کہا نا وہ تم سے پاگلوں کی طرح محبت کرنے لگی ہے مگر یہ تو اس کی بے وکوفی ہے جب اس کی شادی ہو جائے گی تو وہ یہ سب بے وکوفی کی باتیں بھول جائے گی ٹھیک ہے پھر اب تو کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے ریحان نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا تم نے کہا تھا نا تمہاری سیکریٹری کسی فنکارہ کو دیکھ لے گی تو تم ہی یہ سب دیکھ لو مجھے یہ سب کرنا بس اچھا نہیں لگ رہا ہارس پھر ہتھے سے اکھڑ گیا میری سیکریٹری نے مطلوبہ صفات والی لڑکی ڈھونڈ تو لی تھی مگر وہ سام لی تھی اور اس کی آواز بھی قدر بھاری تھی ریحان نے بتایا میک اپ کرنے سے ساری کالیاں بھی گوری ہو جاتی ہیں ہارس نے کہا ہاں ٹھیک ہے تمہاری بات مگر اس کی آواز کار میں چھوری کی طرح لگ رہی تھی جیسے اشتہار میں لوگ بھاری آواز بھاری لڑکیوں سے بھاگتے ہیں وہ بھی کچھ اسی طرح کی تھی شہلا کا نمبر تم لے لو اور بات کر لو ہارس نے کچھ سوچ کر کہا وہ مجھ سے نہیں تم سے محبت کرتی ہے تم بات کرو نہیں یار ایسی لڑکیاں سب سے محبت کرتی ہیں اور وہ جب تمہاری شاندار پرسنیلٹی دیکھے گی نا تو وہ تم سے بھی محبت کرنے لگے گی کیا وہ واقعی ایسی لڑکی ہے ہاں یار یقین نہ ہے تو تم ابھی فون کر کے دیکھ لو اچھا دینا ذرا تم نمبر اور ریحان اس کے سامنے ہی بیٹھ کر اپنے موبائل سے شہلا کا نمبر ملانے لگا ایک بار دو بار تیسری بار بیل جانے پر شہلا نے اس کا فون رسیف کر لیا اسلام علیکم میں شہلا بول رہی ہوں اس نے فون رسیف کرتے ہوئے کہا اور میں ریحان اوہ اچھا اچھا ریحان کے موبائل کا سپیکر آن تھا اس کی اچھا اچھا سن کر حارس کے چہرے پر مسکراہٹ سی پھیل گئی آپ سے ملاقات کیسے ہو سکتی ہے بھئی پرسنو میں آ رہی ہوں کہاں آ رہی ہیں ریحان نے بکھلا کر پوچھا اور حارس کو دیکھ کر کندے الہدہ اچھکائے آپ کے گھر اور کہاں اس نے جمائی لی مگر میں تو آپ کو اپنے آفس بلانا چاہتا ہوں کیا آپ وہاں نہیں آ سکتی ریحان مامو کب سے جانے لگے آپ آفس پرسنو فائزہ کی بسم اللہ میں ہم لوگ آ رہے ہیں نا وہ خجر لہجے میں بولی گہری نیند سو رہی تھی لے کر جگا دیا آپ نے اب آپ کر رہے ہیں اپنے اوندھے زیندھے مزاق آفس کب سے جانے لگے میں آپ کا مامو نہیں ریحان بول رہا ہوں ریحان شیف اس کی بات کاٹ کر بولا کون ہے آپ اس نے کھر تلپن سے پوچھا کہاں سے لیا ہے آپ نے میرا نمبر لہشہ تفتیش بھرا تھا آپ کا دوستوں آپ سے دوستی کرنا چاہتا ہوں دیکھ اگر آپ کیا نہ اس نمبر پر فون تو اچھا نہیں ہوگا تم مجھے جانتے نہیں ہو میں پولیس والے کی بہن ہوں اگر تیرا نمبر دے دیا نا تو یوں ہوگا دو منٹ پر اندر آیا سمجھ لہجہ آگ گوگل رہا تھا سوری شہلہ آپ تو برا مان گئی میں تو آپ کا فین اس وقت سے ہوں جب آپ سکول میں جاب کیا کرتی تھی میں دو منٹ میں ٹھکائی لگا سکتی ہوں جانتا نہیں ہے تم مجھے میں بلیک بیلٹ بھی ہوں اوکے میس سوری ریحان نے فون بند کرتے ہوئے حارس کو دیکھا اور بولا اب کیا کہتے ہو تم یہی کہ لڑکی بڑی شریف ہے حارس نے سنجیدہ سے لہجے میں کہا مگر وہ عاشق صرف تمہاری ہی ہے ریحان نے ہس کر کہا عاشق مت کہو حارس نے موہ بنایا پاگل کہوں ریحان نے شوخی سے پوچھا بے وکوف کہہ سکتے ہو حارس نے گہری سانس لے کر کہا اوکے بے وکوف ہی سہی اب تم اسے فون کرنا بلکہ آج ہی کرنا کوشش کروں گا حارس نے کہا تمہارا موبائل بہت اچھا ہے کریڈٹ بھی ہے آسانی سے کال مل جائے گی اس لئے یہ کوشش تم لازمی کر لینا ریحان نے تمسخر بھرے لہجے میں کہا حارس جب ہی رہا کیا ابھی بتا دے کہ آج تم فون کرو گے یا نہیں کہتو دیا کرلوں گا تم میری جان کو کیوں آ رہے ہو وہ اس لئے آ رہا ہوں کہ اس وقت تمہاری زندگی میں سب سے بڑا مسئلہ ساجد ہے اور میں چاہتا ہوں کہ یہ سارا کھٹراک جلدی سے حل ہو جائے اوکے اس نے اس بات میں سر ہلا دیا